السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک سرویئنگ انجینئنگ ڈیزائننگ انفارمشن کے پلیئر فارمشن سے آج میں آپ کو کراس سیکشن کا مطلق بتاؤں گا بلکل فریش انجینئرز آرٹوکیڈ آپلیٹر اور سرویئر کے لیے میرے ساتھ ہی رہی اور ویڈیو کو مکمل بات سب سے پہلے نمبر پہ کراس سیکشن سیمپل فیلے ریا یہ فیلے ریا کا سیمپل ہے کراس سیکشن جب بھی ہم روڈ کے بناتے ہیں روڈ کے کراس سیکشن یا چینلز وغیرہ کے سیکشن تو وہ سب کا سیم ٹو سیم ایک ہی process ایک ہی method ہوتا ہے اسی طریقے سے بنتے ہیں صرف ان کے typical sections change ہوتے ہیں کراس سیکشن maximum تین قسم کے use ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ادھر فیلے ریا کے کراس سیکشن نظر آ رہا ہے سیکنڈ نمبر کے اوپر ہم ادھر آتے ہیں تو یہ کراس سیکشن سیمپل کٹیریہ کا ہے یہ کٹیری کے کراس سیکشن ہے اوپر آپ کی نسر لینڈ جا رہی ہے اور نیچے اور تھرڈ نمبر کے اندر آپ کا اس کے اندر کٹ بھی آتی ہے اور فیل بھی آتی ہے multiple قسم کے کراس سیکشن وہ ہوتے ہیں اس کے اندر یہ آپ کا سارا road data کے ساتھ سے سارا manage ہوتا ہے اور سارا کچھ اسی ساب میں آپ کو design level یا ان کے ساتھ سے کراس سیکشن بنانے ہوتے ہیں کہ جہ در جہ در فیل آری ہوتی ہے ادھر فیل کے ساتھ سے جائیں گے اور جہ در کٹ ہے ادھر وہ کٹ کے ساتھ سے اور اوپر کٹ اینڈ فیل اگر دونے ہیں تو اس دونوں کا تو سب کا تلکہ سیم تو سیم ایک ہی ہوئے گا یہ ساری چیز ہیں آپ نے اپنے ٹی پی کا سیکشن کے ساتھ سے دیکھنی ہے یہ رائنگ کے اندر آپ کو ادھر mention کیا گیا ہوگا اوپر یہ ٹی پی کا سیکشن روڈ کی ادھر سیویر تھے اس کے shoulders وغیرہ اور اسی طریقے سے یہ آپ یہ two in one two horizontal اور one vertical آپ یہ دیکھ رہیں گے اس کے side slope کلاتی ہے یہ shoulder آیا گیا اور یہ آپ کے پاس درمیان میں روڈ structure کلاتا ہے اس میں اسفارٹک بیس سکورس اسفارٹک ویرنگ کورس اسفارٹک بیس سکورس واتر باؤن سب بیس یہ سارا سٹیٹا آپ کے ڈیزائن کے ساتھ سے ہوتا ہے اور یہ روڈ پی مینٹ structure کلاتا ہے اس کے اوپر روڈ کی سیڈ سلوپ منشن کی گئی ہوتی ہے کیمبر کے لیے یا سپر ایلیویشن کے لیے وہ ادھر اوپر آپ کو ادھر بتایا گیا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے درمیان میں بیریئر ہے کررسٹون ہوگا ہے یہ سارا کچھ آپ کو اس ٹیپی کا section کے اندر دیا گیا ہوتا ہے اسی طریقے سے سلوپ کاف سارے area کے اندر اس کی سائیڈ سلوپ اس سائیڈ سلوپ سے الہدہ ہوتی ہے اور درگ shoulder وغیرہ ہے تو اس کی جو سلوپ منشن کی گئی ہوگی آپ کے ٹیپی کا section کے اندر وہ آپ نے اس کی سلوپ اس ہی سامنے بنانی ہے تو اسی طریقے سے یہ نیچے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ پورا graph paper بھی ہم نے بنائے ہوئے سارا یہ آپ بنانا چاہتے ہیں بنا دیں نہیں بنانا چاہتے اس میں کوئی issue نہیں ہے لیکن اگر آپ بنائیں گے تو یہ آپ کا cross section خوبصورت لگتا ہے اور readable اچھا سا فیل ہوتا ہے کہ کسی professional بندے نے اس کو کام کیا ہے اسی طریقے سے یہ سائیڈ کے اوپر بھی آپ ڈیز لگانا چاہتے ہیں لگا دے کیونکہ جب یہ folder کے اندر لگی ہوتی ہیں تو آپ اس کو سائیڈ سے move کرتے ہیں تو آپ کو ادھر سے cross section کی آر ڈی ادھر نظر آ جائے بجائے کہ آپ ادھر سینٹر سے اس کے پورا section کو file کو open کریں تو یہ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا دینے تو اس کی ضرور نہیں ہے اسی طرح سب grade آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر نیچے اس کے دو کالم بنے ہوئے ہمارے domain columns اس کے اندر distance elevation سب سے پہلے سب grade level اور نیچے اس کے level اس کے نیچے لگے ہوئے ہیں اسی طریقے سے یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی template ہے project کا نائم client consultant contractor اور یہ ہمارا فیل section ہے کہ اگر آپ فارمیشن in backment ہے آپ کے پاس اس کی فیل area کہ square feet کتنی فیل آ رہی ہے criteria square meter اس طرح preparation of sub grade اور unsuitable material اس کا کالم آپ ادھر بنائیں گے اس طرح pavement design structure ہے آپ کا asphalt wearing course asphalt base course water bound sub base وغیرہ یہ کالم آپ نیچے بنائیں گے آپ اس کو نیچے نہیں بھی بناتے ہیں آپ کسی جگہ آپ اس کو ادھر آپ نے دیکھے ہوں گے سائیڈوں کے اوپر بنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ہر ایک کا اپنا اپنا mind ہوتا ہے اپنا اپنا create جو cross section کرتا ہے وہ اپنے ساپ سے کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے گا اچھے سے اچھے طریقے سے یہ cross sections بنیں گے اسی طریقے سے یہ آپ کا contractor section ہوئے گا جس کے اندر کے آپ نے prepared by اور reviewed by submitted by اور اس کا scale اور یہ consultant کا section ہوئے گا جس کے اندر کے جس نے بندے نے چیک کرنے ہیں انہوں کے نام آپ نے ادھر لکھنے ہیں تو یہ اس کے پورا سمپل سے format ہوتا ہے وہ جو ایک دف یہ format آپ ایک cross section پر بنائیں گے اور یہ سیم تو سیم آگے copy ہو کے آپ کے section کے اندر چلتا جاتا ہے ہر cross section آپ نے اس طرح نہیں بنانا ہوتا ہے صرف آپ نے ادھر سے اوپر سے اس کے initial line وغیرہ change کرنے ہوتی ہے یا PGL وغیرہ آپ نے ادھر سے change کرنے ہوتی ہے اسی طرح یہ level book اس کے اندر سارے initial وغیرہ لکھے اندر جس کی مدد سے ہم cross section drop کرتے ہیں یہ پوری field book ہوتی ہے side survey یہ آپ کو یہ ادھر سے دیتا ہے اس کے اندر یہ ایک side کو پر آپ کے elevation اور distance ہوتے ہیں یہ مختلف permit کے اندر یہ بنی ہی ہوتی ہے level کے ساتھ بھی اور total station کے ساتھ بھی تو یہ اس طریقے سے level book کے اوپر سے آپ نے ادھر سے note کرنے ہوتے ہیں excel کے اندر یا AutoCAD کے اندر یا آپ کو اس ایک side کو پر distance اور اس side کو پر elevation نظر آ رہے ہیں تو یہ اپنے book کی مدد سے سب سے پہلے آپ نے اپنے excel کے اندر یا AutoCAD کے اندر جو distance اور elevation لگانا ہر rd کا وہ اس book کی مدد سے لگانا ہے اس book کے اندر آپ کو پورے nsl اور پورے اس کی details جو descriptions وغیرہ ہوئے گی وہ ساری کی ساری آپ کو side survey مہیا کرے گا field work کے اندر working کرتے ہوئے جو cross section اس نے rds کے اوپر مصدلی ووٹس کے اوپر جو پڑے ہوں گے book کے اوپر جو nsl تھے وہ ہمارے nsl کی land draw ہوئی ہوئی ہے وہ نیچے آپ یہ دے سکتے ہیں nsl کا کالم بننے میں nsl لکھا ہے وہ اور سار distance اور elevation کی کالم بننے میں جس کے اوپر آپ کے پاس ادھر distance اور ادھر elevation لکھے ہوئے سارے تو یہ سی color کے اوپر ہیں آپ ان میں سے اس land کے کسی بھی جگہ کا elevation چیک کرنا چاہتے ہیں AutoCAD کے اندر تو اس کے لیے id کی command آپ command bar میں type کر کے انٹر کر دیں اور ادھر سے click کر دیں کسی بھی point کو تو آپ یہ دیکھیں گے مر پاس six point one four seven اور two one four point three three nine ہمارا elevation آ گیا تو ابھی ہم اسی point کے ساتھ ادھر نیچے آئیں گے تو یہ ہمارے پاس six point one four seven یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور two one four point three three nine یہ ہمارے پاس اس کا elevation ادھر آ جائے گا اسی طریقے سے آپ کسی بھی points کو اوپر اس کے چیک کر سکتے ہیں تو آئے ہم بھی ہم ادھر سے import اپنی جو ہماری msl کی بھوک تھی اس کے ادھر سے کراتا ہوں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ دو قسم کے طریقوں کے ساتھ آپ آٹوکائٹ کے اندر کراس سیکشن بنا سکتے ہیں سب سے پہلا آپ آٹوکائٹ کے اندر ہی distance اور elevation کیسے دیں گے اور وہ آپ کی لینڈ لگے گی اور آپ نے اس کے نیچے لیولز وغیرہ لکھنے ہیں اس کا طریقہ کار اور دوسر نمبر کو پر میں آپ کو excel کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ نے اس کام کو نسل کو کیسے کرنا ہے چونکہ کراس سیکشنز کا ڈیٹا بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی کلومیٹرز میں ہوتی ہے بہت زیادہ لنبی ہوتی ہے تو آٹوکائٹ کے اندر جب آپ کام کرتے ہیں سنگل بائی سنگل لیول اور ڈسنس کو پلات کرتے ہیں تو اس میں آپ کا ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے تو آپ وہی کام excel کے اندر جب آپ اس کو ٹائپنگ کر لیتے ہیں ٹائپنگ کرنے کے بعد کرتے ہیں تو آپ کا کام ففٹی پرسنٹ کم ٹائم لیتا ہے گا مینویل کام کرنے کے مطابق تو یہ دونوں طریقہ کار میں آپ کو ادھر بتاؤں گا یہ آپ کے لیے بہت ایمپورٹٹ اور یوسفل ویڈیو ہے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور بار بار دیکھیں جہاں در پرابلم آتی ہے آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں کنفرم کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو ادھر فیلڈ بک انسٹ کرا کے اس کے لیول بتاتا ہوں آپ نے کیسے لگانے اور ہم نے اس کے لیول کو کیسے فالو کرنا ہے آپ انسٹ والے کالم کے اندر میں در سے آجاتا ہوں تو یہ میں ارپاس تینوں تین قسم کے کراس سیکشنز کی مہنے جو بنے ہوئے ہیں اس کی بکس میں کا فیلڈ بک کا ڈیٹا پڑھا ہوئے آپ ادھر سے اوپن کر کے اوکے کر دیں اور ادھر سے اس کو مختلف سکیل کر کے ایڈجسٹ کر دیں ایڈجسٹ کرنے کے بعد موو کرا دیں اس کو موو کرا آئے کر اس کے سامنے ہم راکھ لیتے ہیں تو یہ ابھی امرپس ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ امرپس اس کا ریڈیوز لیول اور یہ اس کے ڈسٹنس ہیں تو یہ ہم نے دو ریڈیوز لیول اور ڈسٹنس کی مدد سے یہ ہم نے ایڈیوز لینڈ راکی ہوئی ہے ادھر سے ہم میں اس کو پلک کر کے اور ایڈ لائی کی کمانڈ لے کے لسٹ کی کمانڈ لے کے میں آپ کو ادھر اگر دکھاؤں تو یہ ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ پورے پورے ایڈیویشن سیم تو سیم اسی طرح جار رہے ہیں یہ ہم نے ایک سیڈ سے اس کے ڈیویشن سیم اس کی پورے 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 رہے ہیں اسی طریقے سے یہ زیرو پلس زیرو زیرو سینٹر لائن کا ڈسٹنس اور یہ اس کا ڈیویشن ٹو ڈو ڈیویشن ٹو ڈیوڈٰ نہیں ڈبل ڈبل ڈیویشن آ رہا ہے اسی طریقے سے رائٹ سائیڈ end کو اوپر آپ اس کو enter کر دیں پیس کر دیں تو یہ جو hidden ہوئے گا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا مرپر right side کا end portion کا elevation to and 74.2041 یہ مرپاس 74.204 اور اسی طریقے سے اس کا elevation 218.6733 218.673 یہ مرپاس اس کا elevation آ رہا ہے تو آئے ہم اس کو اب پورا draw کرتے ہیں اس level book کی مدد سے ہم نے سب سے پہلے AutoCAD کے اندر manual طریقے سے draw کریں گے اس cross section کو میں move کرا کے سیٹ پہ راہ دیتا ہوں اور اس کو ہم ساسا چیک کریں گے ابھی ہم نے اس کے اندر یہ data input کرنا ہے data input کرنے کے طریقے کار یہی ہے کہ اگر آپ نے ایک سیٹ سے شروع کرنا ہے تو وہ آپ یا تو right side کے end سے شروع کر کے اور left side کے end تک آئیں گے یا left side سے start کر کے اور آپ نے ادھر سے پورا گھونٹے ہوئے right side کے end تک آ جانا ہے. طب سے پہلے آپ نے p line کی command لینی ہے. یہ پولی line ہے. اس کی آپ نے command لینی ہے. اس کی short کی description کے اندر آپ لکھیں گے تو pl pl لکھ کے آپ ادھر سے enter کر دیں اس کو تو یہ اوپر آپ کا پاس سامنے p line آ رہا ہے. ادھر سے آپ enter کر دیں space دبا دیں اور سب سے پہلے آپ نے ادھر left side والا distance اور elevation آپ نے دینا ہے ادھر نیچے لکھنا ہے اس کا minus eighty one point four six two اور اس کے بعد کومہ لگا دینا ہے two one four point seventy two اس کو لکھنے کے بعد آپ نے enter کر دینا ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کا پہلا point ادھر لگ جائے گا اسی طرح آپ نے next distance minus sixty two point one seven six comma two one one point three eight one لکھ کے enter کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے پھر next thirty five point two six six comma two one zero point six one nine اس کے بعد آپ نے minus fifteen point five double nine comma لگانا ساتھ two zero six point two seven eight enter کر دینا ہے اس کے بعد اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ادھر تک آ گئے ہیں انڈ تک اس کے بعد آپ نے اس کو پر یہ center line کا elevation دینا ہے center line کا elevation اور اس کا distance دینا ہے آپ کے پاس کیونکہ ابھی ماپس left side کی values ختم ہو گئی ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے zero comma دینا ہے two zero nine point four double nine آپ نے لکھ کے در enter کر دینا ہے پھر اسی طرح آپ نے six point one four seven distance دینا ہے right side کا distance اس کو پر آپ نے minus کا sign نہیں دینا کومہ لگانا ہے two one four point three four لکھنے کے بعد آپ نے enter کر دینا ہے آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کی line اسی طریقے سے draw ہوتی جا رہی ہے اسی طریقے سے next distance آپ کے پاس twenty three point two two seven comma two zero seven point seven five nine لکھ کے آپ نے enter کر دینا ہے اسی طرح three point seven eight two اور کومہ لگانا ہے two one zero point eight zero six forty seven point two double seven one comma two one one point four eight nine اسی طریقے سے fifty eight point three six nine comma two one two point nine four one sixty five point two five four comma two one four point seven seven five seventy four point two zero four comma لگانا ہے two one eight point six seven three تو آپ نے اسی طرح لگانے کے بعد انٹر کر دینا ہے لین کی command آپ کی چاہتے ہی تو آپ یہ دیکھیں گے یہ آپ کی لین پوری لگ گئی یہ آگے آپ ابھی اپنے this is minus eighty one سے start کر کے left side کے ساتھ یہ values ادھر input کی تھی distance کی اس کے بعد ہم ادھر سینٹر لین سے آکے اور ادھر end ٹک چلے گیا تھا تو یہ ہماری پورا cross section کے جو end result ہیں وہ ادھر رہا ہو چکے ہیں آپ نے escape دوباننا ہے تو یہ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو click کریں گے تو یہ آپ کے points ہو جائے رہا ہے ادھر آپ کو نظر آ جائیں گے اسی طریقے سے list کی command لے لیں point کو select کر کے اور ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ ہی elevation اس کے جتنے بھی تھے وہ ادھر distance اور elevation سارے کے سارے ادھر آپ کو سامنے آ رہے ہیں آپ ادھر سے ان کو cross check کر سکتے ہیں تو یہ سب سے پہلے لینڈ ڈرہ کرنے کا AutoCAD کے اندر یہی طریقہ کہا رہا ہے آپ نے اسی طریقے سے لینڈ رہ کرنی ہے پولی لینڈ لگانی ہے چونکہ cross section کی limit بہت زیادہ ہوتی ہے یہ کلومیٹرز کے اندر ہوتے ہیں سکسٹی سیونٹی ایٹی کلومیٹرز کی بھی cross section ہوتے ہیں انٹرویل ان کا ٹوینٹی میٹر ٹوینٹی میٹر ٹوینٹی میٹر ہنڈڈ میٹرز تک ہوتا ہے اور یہ آپ صاحب لگائے کہ ٹوینٹی کلومیٹر بھی cross section ہے آپ کے مور دن تاوزنڈ ون فیفٹین ہنڈڈ تک چلے جاتے ہیں تو اس کے لیے excel کو use کیا جاتا ہے تاکہ وہ easily اور جلدی جلدی پلاٹ ہو جائے AutoCAD کے اندر اگر اپنے دو چار cross section پلاٹ کرنے تو آپ اس طریقے سے پلاٹ کر سکتے ہیں اور یہ اس کے لینڈ لگانے کا یہ concept ہوئے گا لینڈ کو آپ ادھر سے select کر دیں اور ادھر سے آ جائیں اور لینڈ کے جو thickness ہے وہ آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں جتنی بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں بڑھانا چاہتے ہیں کام رکھنا چاہتے ہیں آپ بڑھا دیں اور ادھر آپ کے سامنے نیچے ادھر یہ آپ کو لینڈ نظر آ رہی ہوگی thickness کی آپ اس کو ادھر سے off کر دیں گے تو اس کی layer کے thickness ادھر سے ختم ہو جائے گی اور ادھر سے آپ بڑھا دیں گے تو thickness کی ہو جائے زیادہ بڑھ جائے گی جو آپ نے select کی ہوگی اسی طریقے سے ادھر آپ اس کے colors وغیرہ change کر دیں جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ وہ ادھر سے اس کے colors وغیرہ آپ ادھر سے change ہیں نیچے یہ آپ کی اس کی لینڈ کی کمانڈز ہیں یہ مختلف قسم کی لینڈ ہے اگر یہ آپ کو سامنے ادھر نہیں آ رہی dotted لینڈ تو آپ نے ادھر سے other کے اندر جانا ہے اور جانے کے بعد ادھر سے load میں click کر دینا یہ سامنے آپ کو dash line کے مختلف formats ہیں اس میں سے آپ جو ان سے بھی آپ لینڈ ادھر کو select کریں گے وہ لینڈ لائے جائے گی میں iso dash کو ادھر select کر دیتا ہوں اور ادھر سے reload میں دوبارہ کر دیتا ہوں تاکہ load ہو جائے اور okay کر دینا ہے okay کرنے کے بعد آپ نے لینڈ کو select کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے جو لینڈ آپ نے ادھر سے لگائی ہے dotted لینڈ اس کو اپنے ادھر سے click کر دینا ہے اور اسی طرح اس کو اس کی اگر آپ spacing وغیرہ بارکچزوں کو set کرنا چاہتے ہیں تو آپ property کی command لے لیں پی آر آپ type کریں command بار میں properties کی آپ کے سامنے ادھر کی tab آ جائے گی آپ اس کو click کر دیں تو یہ آپ کے سامنے ادھر property والے tab open ہو جائے گی ادھر سے آپ لینڈ کو select کریں اور لینڈ ٹائپ scale کو آپ ادھر سے change کر دیں جتنی بھی آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں point thirty کے اوپر ابھی آپ دیکھیں گے تو ادھر سے وہ chain ہو جائے گا point fifty ہے جتنا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں ادھر سے تاکہ جو آکے آپ کا ریزر نیبل distance نظر آئے scale کے اندر تو وہ اس حساب سے آپ اس کی length وغیرہ ادھر سے بڑھا دیں میں اس کی point forty کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کی dotted line ادھر آ جائے گی اسی طریقے سے آپ اس کی پوری settings وغیرہ اس لینڈ کی کر سکتے ہیں اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے ادھر level field book کے اوپر سے level book کے اوپر سے ہم نے AutoCAD کے اندر AutoCAD کی مدد سے لینڈ ڈراغ کی ہے اور یہ ہمارے پاس سیکشن تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اسی طریقے سے لینڈ یہ ڈراؤ ہوئی ہوئی ہے ابھی second method اس کا excel کے اندر آپ آ جائیں excel کے اندر آنے کے بعد آپ نے سب سے اوپر اس کا distance کا column بنانا ہے اور second number کے اوپر آنے کے بعد آپ نے اس کا elevation कی column آپ نے ادھر بنا دینا ہے اور اس کے بعد اسی طریقے سے میں اس کو ادھر import کرتا ہوں اس level book کو اور آپ تاکہ آپ کو یہ آسانی سے سمجھ آ جا کے اس کے اندر آپ نے ادھر سے computer کے اندر آنے کے بعد browse کر لینا ہے اور ادھر میں پاس یہ cross section کے اندر یہ پڑے میں فارمنٹ تو آپ نے اس کو click کر کے اور ادھر excel کے اندر import سامنے کر دینا ہے لکھ رکھ رہنا ہے یا اگر آپ بیسے اگر book کے اوپر لکھیں گے تو آپ کی laptop یا computer کے سامنے آپ کے یہ book آپ کے پاس پڑھی ہوگی اور آپ نے ادھر سے data enter کرنا ہے data آپ نے اسی طرح کرنا ہے distance سب سے پہلے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے elevation دینے اور اس کے بعد اس کا description وغیرہ کا آپ نے اس کے ساتھ ادھر لکھ دینی ہے third column کے اندر آپ نے description والا column add کر دینے ساتھ یہ تین قسم کی چیزیں آپ نے اس کے اندر دینی ہے اس کی detail دینی ہے اسی طریقے سے آپ start کے اندر آنے کے بعد آپ ادھر serial number بھی add کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے اس کا table بن جائے گا سب سے اوپر آپ نے ادھر سے cells کو ادھر سے merge کر دینا ہے merge کرنے کے بعد rd لکھ دینی ہے یا مرپس rd لکھی ہے zero plus zero zero تو آپ نے ادھر سے zero plus zero zero آپ نے ادھر سے انٹر کر کے اس rd کو ادھر لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے در distance لکھنا ہے distance لکھنے کا بھی وہی طریقہ کار ہے آپ left side سے zero پہ آئیں گے اور ادھر سے گھومتے ہوئے right side کے end پہ چلے جائیں گے یا right side سے آپ واپس آئیں گے اور zero سے ہوتے ہوئے اسی طریقے سے منس کرتے ہو کر چلے جائیں گے تو ہم وہی طریقہ استعمال کرتے ہیں جو ہم نے autocad کے اندر کیا ہے distance or elevation ہم نے ادھر اس کا note کر دینا ہے distance کے ساتھ سین لازمی منس 81.462 اس کا elevation 214.732 اسی طرح next کر دینا ہے آپ نے منس 62.176 اور 211.381 next آ جانا ہے منس 35.266 اور next آ جانا ہے 210.61619 آپ نے اس کا elevation اسی طریقے سے منس 15.599 اور اس کا elevation 206.278 اس کے بعد آپ نے سیدھا اوپر center line کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر کوئی space نہیں دینی کسی قسم کی سب سے پہلے آپ نے ادھر center land کا distance mark کرنا ہے zero اور اس کا elevation 209.4 ڈبل نائن اسی طرح آپ نے اس کو continue کر دینا ہے 6.147 214.340 23.22 اس کا distance اور اسی طریقے سے 207.759 اسی طریقے سے نیکسٹ آگے آ جانا آپ نے 30.782 اور اس کا elevation 210.806 اسی طریقے سے نیچے آ جانا 47.277 اور اس کا elevation 211.489 اسی طریقے سے نیکسٹ elevation 58.369 اور اس کا elevation 212.941 اسی طریقے سے آپ نے یہ سارے ترتیب کے ساتھ یہ elevation سارے آپ نے انٹر کرنے ہیں elevation اور distance سب سے پہلے آپ نے انٹر کر دینے ہیں زیاری بات ہے تھوڑا مہنے طرف کام ہے لیکن جب آپ کا ہاتھ بیٹھ جاتا ہے تو یہ اس میں آپ کو کوئی time نہیں لگتا اور بہت جلدی آپ اس کو data کو انٹر کر دیتے ہیں excel کے اندر اور اس کی مدد سے اپنے سیکشن آپ بنا دیتے ہیں تو یہ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا میں نے left side سے اسی طرح چل کے اور ادھر zero تک آیا ہوں اور zero سے پھر یہ next time تک ادھر چلا گیا ہوں اور پورا اس کے description اس کے elevation اور distance میں ادھر node کر دیئے. next column آپ کے پاس description ہے آپ نے ادھر description کی مدد سے جو بھی آپ کی description ادھر لکھی ہوئی ہے وہ آپ ادھر لکھ دیں left side ہے تو آپ نے left side ls اس کی command لینے کے بعد اس کو corner سے پکڑ کے اور نیچے تک لے آنا ہے ادھر آپ کے پاس center line ہے zero zero آپ نے ادھر c l یا center line آپ نے لکھ دینی ہے یہ اس کا elevation اور distance سے نیچے آپ نے اسی طریقے سے right side آپ نے لکھ دینا ہے اور اس کے ساتھ جو description وغیرہ ادھر دی گئی ہے road edge ہے drain ہے slope ہے جو دی گئی ہے وہ اس کو آپ الادہ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر اس کو الادہ بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کا record maintain ہو جائے تو آپ یہ اس طرح اسی excel کے اندر بلکل start سے کر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ نے excel کے اندر اس طرح کام کرنا ہے data in program میں اور autocad کے اندر آپ نے plodge کرنا ہے تو direct کیسے کرنے تو یہ اسی طرح اسی طرح آپ اس کی serial number ادھر آپ enter کر دیں one two three کے ساتھ سے آپ one two لکھ کے اور اس اس کو دونوں کو select کر کے enter کا سکتے ہیں اور اس کا distance کو column بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو پورے cells columns کو select کر دیں اس کو پر آنے کے بعد right click کر کے format cell کے اندر چلے جائیں اب format cell کے اندر جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے numbers alignment font اور borders کی command آئے گی border کی command کے اوپر سے ادھر سے آپ نے مختلف اس کے border وغیرہ select کر لینے جو انسا آپ کو suit کرتا ہے ادھر سے اسی طرح اس کے colors وغیرہ بھی آپ choose کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ نے border کو پہلے outer border لگا دے ڈبل line کا اس کے بعد single line کو آپ ادھر سے select کرنے کے بعد inside کو آپ کلک کر دیں اس کے بعد آپ اوکے کریں یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے اس کے سارے borders وغیرہ ادھر بن گئے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو ادھر سے columns کو adjust کرتے ہوئے right click کر دیں اور column کے width وغیرہ جتنی بڑھانا چاہتے ہیں آپ ادھر سے بڑھا کے دیں اور اوپر سے اس کو center وغیرہ کر دیں اور ان کے text وغیرہ جتنے آپ بڑھانا چاہتے ہیں وہ آپ بڑھا دیں ادھر سے اس زریعے اور ان کے colors وغیرہ آپ change کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے ان کے colors وغیرہ کو بھی change کر سکتے ہیں اس طرح یہ آپ excel کے اندر اس کی formatting table اس کے بعد آپ نے ایک column اور اوپر add کرنا ہے اور اوپر اس کی heading دے دیں plot to auto AutoCAD AutoCAD آپ ادھر اوپر اس کی heading دے دیں اور نیچے ادھر سب سے اوپر آپ نے اس کی description دے دینی ہے p line لکھ دینا ہے آپ نے اس کے اوپر آپ ادھر جو بھی command دیں گے وہ چلے گی p line یا line ہم نے p line use کرنا ہے تو آپ نے ادھر اوپر p line کی command دے دینی ہے اس کے بعد آپ نے ادھر distance or elevation کو joint کرنا ہے جس طرح ہم نے AutoCAD کے اوپر plotting کے وقت بنائی تھی سب کو p l ہم نے لکھ کے ادھر enter کیا تھا اور zero comma suppose two one zero point five zero zero ہم نے اس کا elevation tap کیا تھا تو وہ enter کر دیا تھا تو یہ point یہ line ہمارا پاس ادھر لگ گئی تھی اسی format کو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے zero comma two one zero point fifty اسی format کے اندر آپ نے excel کے اندر ادھر excel کے اندر آپ نے اس کو input کرنا ہے ادھر اس کو بنائنا ہے اس کے دو طریقے کار ہیں سب سے پہلا طریقے کار بہت آسان ہے آپ نے ادھر سے ایزو کل ٹو کی command لینی ہے keyboard کو اوپر سے type کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے distance والے column کو جو پہلا distance ہے اس کو ادھر select کر دینا ہے آپ select کریں گے اس کے بعد آپ نے keyboard کی مدد سے shift اور end کو آپ نے لگانا ہے اوپر end یا آپ کے sevenوں والے button کے اوپر ہوئے گا اس کے بعد آپ نے double comma لگانا ہے اوپر والا single comma لگانا ہے پھر double comma لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ end ادھر لگا دینا ہے آپ نے یہ format بیچ میں لگا دینا ہے اس کے اس کے ساتھ end double comma single comma پھر اوپر double comma end کو لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے elevation والے column کو اس کے سامنے جو distance کے آ رہا ہے اس کو ادھر سے آپ نے select کر دینا ہے select کر کے آپ ادھر سے enter کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے قومے کی شکل کے اندر آگیا ہے اوپر اور یہ پورا کا پورا اسی format میں آیا آپ نے ادھر سے اس کو corner سے پکڑنا ہے اور نیچے تاکہ اس کو paste کر دینا ہے یہ آپ کا کا کام کرے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا پورا کا پورا اسی طریقے سے پانی گیا ہے اسی طریقے سے اس میں second format جو ہے وہ بھی میں ادھر آپ کو draw کر کے بتاتا ہوں آپ نے is equal to سب سے پہلے لگانا ہے لگانے کے بعد آپ نے ادھر corner میں excel والے column کے اندر یہ formula والے والے column کے اندر آپ نے ادھر سے more functions کے اندر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو all کو select کر دینا ہے آل کو select کرنے کے بعد آپ نے c کو press کرنا ہے اور c کو press کرتے جائیں اور ادھر نیچے آپ کو continuity rate کا formula نظر آئے گا یہ formula continuity rate کا یہ آپ نے ادھر سے اس کو select کرنے کے بعد okay کر دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے اس کا table open ہو جائے گا اس کے اندر آپ نے same to same اسی طرح سب سے اوپر distance والے column کو آپ نے select کرنا ہے اس کے بعد comma لگانا ہے keyboard کی مدد سے اس کے بعد نیچے والے column کو آپ ادھر سے click کرنے کے بعد elevation کو ادھر سے آپ نے select کر دینا ہے آپ نے سب سے پہلے اوپر distance لگانا ہے پھر اس کے بعد comma لگانا ہے اور پھر اس کے بعد elevation والے column کو select کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے نیچے آپ کے سامنے یہ same to same اسی format کے اندر آ رہا ہے جو format ہم نے پہلے end اور double comma کی مدد سے لگایا تھا اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو okay کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کا اسی طرح بن گیا ہے اوپر آپ double click کر کے اس کو open کر سکتے ہیں same to same آپ نے ادھر سے اس کو copy کر کے end تک paste کر دینا ہے اس کو پر اسی دونوں طریقوں کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں double comma اور continitate کے ذریعے آپ جون سے بھی آپ کو اسی لگتا ہے دونوں کا same to same function ہے تو اس طریقے سے بھی آپ نے ان دونوں سے جون سے بھی formula use کرنا ہے کر سکتے ہیں اور اس کو لگا سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ ان formula کو ادھر سے آپ copy کر سکتے ہیں ادھر سے آپ نے پی لینج اوپر لکھی تھی آپ نے پی لینج سے لے کے اور اسٹیشن کے end تھا کہ جو آپ کے formula آئے ہیں number twelve میرے پاس سیدھی یہ number تھا کہ اس کو ادھر سے آپ نے copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ نے auto pad کو ادھر open کر لینا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے سامنے یہ ادھر لینج لگی ہوئی تھی same to same اس لینج کو اگر آپ change کرنا چاہتے ہیں ادھر سے color وغیرہ آپ سب سے پہلے color ادھر سے choose کر لیں color لگانے کے بعد آپ نے لینج کے thickness وغیرہ جو بھی رکھنی ہے جتنی بھی رکھنا چاہتے ہیں اور اسی طریقے سے لینج کا style جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں دیسے میں continuous کر دیتا ہوں setting اس کی یہ کر دیں اور کرنے کے بعد command bar میں آ جائے اور ادھر آنے کے بعد right click کر کے اس کو آپ paste کر دیں آپ paste کریں گے تو یہ دیکھیں گے یہ لینج آپ کی continuous اور same to same اسی direction کے اندر ادھر ہمارے پاس draw ہو گئی ہے تو یہ دو طریقے ہیں ہمارے پاس AutoCAD کے اندر لینج را کرنے کے اس میں آپ AutoCAD کے اندر direct کریں گے تو آپ comma zero اور comma لگائیں گے distance comma elevation لگائیں گے اور انٹر کرتے جائیں گے اور لکھتے جائیں گے excel کے اندر آپ کو پہلے ادھر انٹر کرنا پڑے گا سب سے پہلے اور اس کے بعد command لگانے کے بعد آپ نے same to same ادھر سے copy کرنا ہے اور paste کر دینا ہے جو اُسا طریقہ آپ کو suitable کرتا ہے دونوں طریقوں سے یہ آپ کام کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ ایک format میں ادھر سے delete کر دوتا ہوں یہ comma والا format ہے ادھر اور ادھر سے آپ اس کو right click کر دیں اور اس کا ادھر سے table بنا دیں border بنا دیں same to same جس طرح بنانا چاہتے ہیں یا بنا دیں تو یہ آپ کا ایک class section کا complete جو format ہوئے گا AutoCAD کا اندر plotting کا وہ ادھر سے complete ہو جائے گا آپ اس کو سب کو ادھر سے select کر دیں اس column کو اور select کرنے کے بعد آپ ادھر سے copy کر لیں اور ایک line چھوڑ کے نیچے اور ادھر اس کو paste کر دیں آپ paste کریں گے سب سے اوپر آپ اس کو same to same اسی طریقے سے ڈی اس کی change کر دیں اور ادھر سے آپ نے ابھی اس کے اندھر just distance اور elevation کی values کو change کرنا ہے description وغیرہ یہ formula آپ کا لگایا تو لگا رہا گا یہ ہمارے پاس cross section تھا zero zero کا اسی طریقے سے میں ادھر سے دوسرا cross section اس کے اندھر enter کرتا ہوں اور آپ کو وہ بنا کے بتاتا ہوں format اس کا same to same یعنی کہ zero plus twenty والا cross section میرے پاس پڑا ہوا ہے اس کو میں سامنے داخت دیتا ہوں ادھر اور وہ اسی format کے ساتھ آپ نے اس کو ادھر draw کرنا ہے اس کی system کو آپ نے اس کا ختم کر دینا ہے description وغیرہ آپ ختم کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کو پاس ادھر پی لائن وغیرہ formula کامہ آ رہا ہے اور ادھر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نے ادھر سے distance سب سے پہلے اسی طریقے کے ساتھ enter کرنا ہے جس طرح آپ نے سب سے پہلے اوپر enter کیا تھا منس والی سائر سے start ہون ہے left side کے ادھر منس سیونٹس سیکس پوائنٹ فائل zero nine اس کا distance اور elevation two three six point three nine eight سب سے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر اس کے بعد second number کے اوپر منس سکس سیونٹس پوائنٹ five nine three اور two three seven point four nine three آپ نے elevation اس کا لکھ دینا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ working same to same اس سے طرح شروع کرنی ہے آپ نے اگر left side سے cross section بنانا ہے تو left side کا outmost point سے آپ کم distance کو پڑھاتے جائیں گے zero کو پڑھائیں گے وہ پھر zero سے کم ہوتے بڑھتے ہوئے اور right side کے enter ہو جائیں گے اسی طریقے سے اگر آپ right side سے start کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا آپ right side کا most out point جو ہے آپ کو پاس seventy six point zero nine five وہ ہمارے پر سے دلائے بک کو نظر آ رہا ہے ادھر سے کم کرتے ہوئے distance zero اور پھر zero سے کرتے ہوئے اور left side کے maximum distance تک آپ آ جائیں گے تو میں enter کر رہا ہوں سب سے پہلے میں نے left side سے start دیا ہوا ہے ایک ہی format جو آپ start کرنا چاہتے ہیں وہ آپ بنا دیں اسی format کے حساب سے آپ نے سارے cross section بنا لینے روڑ کے cross section بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ کنال یا روڑز کے جو بھی ہوتے ہیں وہ اسی length کے اندر ہو کے ہیں تو اس کے لیے بہتر ہے آپ excel کی مدد سے سب سے پہلے distance relevation اور اس کا description جو آپ کا level book field book کے اندر یا آپ کو right side کے اندر نظر آ رہی ہے اس اندر دیا گیا ہے اس کے ساب سے آپ نے کام کرنا ہے اس کے اندر یہ data میں enter کر رہا ہوں آپ نے same to same اسی format کے اندر اسی style سے آپ نے اپنے excel کے اندر پورا کا پورا data بنانا ہے آپ کے ایک دن لانگ جاتے ہیں دو دن لانگ جاتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کے اندر enter کر دیں excel کے اندر file بنا دیں تو یہ آپ data enter کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ادھر اسی حصاب میں آپ نے جو لگا دی ہیں تو ادھر جو آپ کو formula لگا ہوا تھا وہ same کا same اسی طریقے سے وہ لگ گیا ہے اور اس کے اندر آپ کو دوبارہ بنانے کسی ضرورت نہیں ہے اسی طرح اس کے اندر آپ description کے اندر اپنا جو بھی آپ کا description tag ہے وہ اس کو آپ ادھر لکھ سکتے ہیں left side right side یا جو بھی description وغیرہ آپ کا ہے آپ نے ادھر اس کو ادھر center line سے پہلے تک لے آنا ہے اور اس کے بعد ادھر آپ نے cl لکھ دینا ہے اور نیچے right side لکھ دیں اور اس کو end تک آپ paste کر دیں اور نیچے آپ کے پاس جو line x چاہا ہی ہے آپ اس کو ادھر سے ختم کر دیں یا row کو delete کر دیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ second cross section کو بھی ادھر add کر سکتے ہیں اور اس کو آپ copy کریں اور copy کرنے کے بعد نیچے paste کر دیں اور ہمارا پاس تیسرا cross section جو ہے وہ اس کا جو بھی آپ کی پاس rd ہے zero forty thirty وہ آپ نے اسی طریقے سے کرتے ہوئے اور ادھر آپ نے اس کو draw کرنا ہے سارے section کو تو ادھر سے آپ اسی طریقے سے آپ اپنے سامنے رکھ کے اس کو cross section کو ادھر سے میں excel کے اندر اس کو import کر رہا ہوں آپ اس کو سامنے رکھ کے بھی tight کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اسی طریقے سے ہو جائے تو اسی طریقے سے same to same zero plus zero forty اوپر ہم نے rd change کر دیجئے اور ادھر اس کا distance سور الیویشن آپ ادھر انتر کر دیں تاکہ موسیقی 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 ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر آپ کے پاس ابھی یہ سارے cross section ادھر آپ نے بنا دی ہیں آپ نے اس کو copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد آپ ادھر سے اس کو copy کر لیں اور اپنے computer کے اندر آ جائیں اور note pad کی file کو آپ ادھر سے open کر لیں note pad کی file کو open کرنے کے بعد آپ نے اس کو paste کر دینا ہے جو کہ کاما والی file ہم نے بنائی ہوئی تھی اس کے اندر سے آپ نے یہ plot to autocad ختم کر دینا ہے اور p line کو بھی آپ نے ادھر رہنے دینا ہے اور اس کو ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے اس کو spasic آپ نے اس کے اندر create کر دینا ہے اور باقی auto core to plot آپ نے ختم کر دینا ہے p lance رہ ہے اور یہ پورا کا پورا اسی format کے اندر اسی طرح آپ نے اس کو کامے کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد edit کے اندر آنا ہے اور ادھر place کو آپ نے ادھر سے کلک کر دینا ہے ادھر اوپر آپ کا کاما لگا ہوا ہے آپ اس کو ایک دفعہ دوبارہ کنفرم کرنے کے لیے کومے کے ساتھ دوبارہ ریپلیس کر دیں کہ اگر کسی فائل کے اندر کوئی پرابلم ہے تو وہ ادھر سے ختم ہو جائے گی ریپلیس کریں گے تو یہ آپ کے پاس پورا کا پورا اسی فارمیٹ میں آ جائے گا اوپر آپ نے پی لین اس کے لکھے رہن دینی ہے اور یہ ڈسچنس وغیرہ جو کہ ہم نے ادھر بنائے تھے اس کے کومے ڈیلی میٹڈ فائل کے اندر تو یہ آپ کے پاس اسی طرح آ جائے گی اگر آپ کراس سیکشن فائل کو امپورٹ کرتے ہیں جو کہ ٹوٹ ٹیشن کے اندر پڑی ہی ہوتی ہے اس کے اندر اگر آپ کا پاس سیم ٹو سیم اسی فائل کے اندر آتے ہیں تو آپ اس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کے نسل کو آپ ڈراغ کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو ایک صرف فارمیٹ کا طور پر بتا رہا ہوں کہ اس کے ذریعے آپ کیسے کر سکتے ہیں جو انسان تینوں میں سے طریقہ آپ کو ایزی لگے وہ طریقہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ لگانے کے بعد آپ نے فائل کو کلک کرنا ہے اور اسے سیو آز پر آپ نے کلک کر دینا ہے سیو آز پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اسے کراس سیکشن جو فارمیٹ آپ کو پاس پڑا ہوئے آپ نے در آنا ہے اسے آل فائل کو آپ نے سیلیکٹ کر دینا ہے اور اسے فائل کا نام ڈیٹا ڈوٹ s c r s c r aapnay ڈوٹ کے ساتھ لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے اس کو اسے سیو کردینا ہے یہ آپ کی s c r فائل بن جائے گی میں دوبارہ اس فولڈر کے اندر آ جاتا ہوں جہاں ہم نے اس کو بنائے دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ کراس سیکشن کا فولڈر ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیٹا کی سی ایس فائل آگئی ہے یہ میرے پاس پی لائن کے ساب سے یہ سارا کے سارا میں نے دراک کیا ہے تو اس کو فائل کو ہم آٹوکیڈ کے اندر ادھر پلاٹ کریں گے اپنا کیسے میں در سے نیو ویڈیو کے اندر آ جاتا ہوں آنے کے بعد آپ نے ادھر سے ٹول کے اندر آنا ہے اور رن سبسکرپ کو آپ نے ادھر سے کلک کر دینا اس کے بھی دو طریقے ہیں پہلا طریقہ رن سبسکرپ کو آپ کلک کریں گے ٹول کے اندر آنے کے بعد اور ادھر سے جہاں آپ کی فائل پڑی ہوئی ہے ڈیسٹوپ کے اوپر آئے اور کراس سیکشن یہ ڈیٹا کی فائل تھی آپ نے اس کو ادھر سے ڈبل کلک کر دینا تو یہ آپ کا سامنے آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے لین میری لگی ہوئی ہے اسکیپ کر دیں اور زوم ایکسٹینڈ کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کی تینوں لائنز ادھر ڈرا ہوگی ہیں ایک ہی دفعہ میں یہ پورا سیکشن بھی آپ اس طرح بنا سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو جسٹ ایک طریقہ بتایا ہے تیسر طریقہ کہ تیسری طریقے سے بھی آپ لائنز آٹو کیٹ کے اندر کس طریقے سے ٹیکسٹ فائل کے اندر سے کریں گے تو وہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں چونکہ سیکشن الادہ الادہ بنتے ہیں ہر آر ڈی کا تو اس کے لیے آپ کو ادھر پورا کا پورا فارمیٹ ایک ہی رکھنا پڑے گا آر ڈی کا باقی یہ جو آپ کے پاس دوسری ہم نے زیرو ٹوئنٹی اور فورٹی والی لگائی ہیں ادھر سے آپ اس کو ختم کر دیں آپ کو ایک ہی رکھیں گے اور اوپر آپ پی جیل لگانا چاہتے ہیں تو پی جیل والی فیل بھی آپ اسی طرح اس کو اوپر لگا سکتے ہیں تو ابھی آپ میں ادھر سنگل رکھا ہے گا ادھر سے میں اس کو گلیٹ کرتا ہوں اور سیکنڈ فارمیٹ میرے پاس سی ایس سی آر آپ ادھر لکھیں تو یہ آپ کے سامنے ادھر سی ایس فائر سبسکرپ کا آپشن آ جائے گا آپ اس کو ادھر سے کلک کر رہے ہیں اور ڈیٹا کو ادھر سے ڈبل کلک کر دیں تو یہ آپ کے سامنے جسٹ وہی لین آپ کے سامنے ادھر لگ جائے گی تو یہ تیسرا طریقہ آپ کے ساتھ سی ایس آر فیل والا سیکنڈ نمبر کے اندر ایکسل اور فرسٹ نمبر کا اندر آٹوکیڈ تو یہ تین قسم کے طریقوں کے ساتھ آپ اپنی لائنز آٹوکیڈ کے اندر ڈراغ کر سکتے ہیں اسے کرس سیکشنز وغیرہ کے لیے اور بتا بنا سکتے ہیں تو میرے ساتھ ہی رہی ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کا اندر بتاؤں گا ویڈیو یہ ایک گھنٹے کی بنتی ہے دو کی بنتی ہے مجھے بھی پتہ نہیں جتنی بنے گی یہ ساری ساری بنا کے میں نے آپ کو ایک ہی ویڈیو کے اندر کمپلیٹ اس کا پروسس بتانا ہوں گنا ڈرائنگ کے اندر سب سے پہلے اوپر آپ کے پاس مین پلان ہوتا ہے پورے پورجیکٹ کا پلان جس طرح یہ میرے پاس ایک انٹلس چینج کا پلان ہے جس کے اندر یہ آپ کو لوپس نظر آ رہے ہیں یہ مین روڈ ہے سارا اور یہ اس کے اندر مختلف روڈز ہیں مختلف روڈز ہیں جو جا رہے ہیں ان سب روڈز کی الادہ الادہ ویڑھتے ہیں الادہ الادہ آڈز ہیں سٹارٹ اینڈ اور یہ اگر اس قسم کے پورجیکٹ آتا ہے تو آپ لوگوں نے سب کے کراسٹسکشن الادہ الادہ بنانے ہی اس کا کراسٹسکشن اس طرح سیدھا سیدھا سب کا نہیں بنے گا ہر روڈ کا الادہ بنے گا لوپ ہے تو لوپ ون لوپ ون کا الادہ بنے گا ٹو کا الادہ تھری کا الادہ فور کا الادہ اس جس سے سپوز یہ بیچ میں مین روڈ جا رہی ہے اس کے الادہ ہوئیں گے وہ سروس روڈ کے سارے جتنے جتنے ہوئیں گے اس کے آپ نے این ایسل پڑھنے بھی الادہ الادہ ہیں ہر ایک کا آڈی کے حساب سے جس طرح اس کے سٹارٹ اور اینڈ آڈیز دی گئی ہیں اور اس کے دریکشن وغیرہ دی ہی ہوگی اس کو پر آپ نے ہر ایک کے کراسٹسکشن بھی الادہ الادہ پڑھنے ہیں اور سب کو ابھی ہم جب بنائیں گے تو ہم نے اس کے جب بڑھا کرنے ہیں تو اس کے کراسٹسکشن بھی ہر روڈ کے سبجیک کے ساتھ سے الادہ اسی طرح ٹیپیکل سیکشن آپ کے پاس مختلف ہوتے ہیں مختلف روڈز کے اوپر جیسے کہ آپ یہ دیکھ ستے ہیں یہ میرے پاس پورے انٹرچینج کا پلان پڑا ہوا ہے اس کے اندر مختلف لوکیشن کے اندر مختلف ٹیپیکلز یوز ہو رہے ہیں اگر آپ کے پاس سنگر روڈ بھی ہے تو اس کے بھی مختلف ٹیپیکلز مختلف لوکیشن کے اوپر ہوتے ہیں کسی جگہ اس کی چڑھائی زیادہ ہوتی ہے کسی جگہ پہ کم ہوتی ہے یہ سارا کوئی ڈیزائن کے حوالے سے ہوتا ہے تو یہ آپ کی ڈرائنگز کے اندر مین پلان کے بعد جو سب سے اوپر جو پلان لگا ہوتا ہے وہ آپ کا ٹیپیکل سیکشن کی لوکیشن کا لگا وہ ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا ٹیپیکل کدھر یوز کرنا ہے جس طرح یہ آپ کو یہ ادھر اس کے سارے سیمبل نظر آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر یہ آپ کا پاس فرسٹ اے وان کا سیکشن ہے گا وہ ادھر کاٹ رہا ہے گا آگے اے ٹو کا سیکشن ہے پھر اے ٹری ہے اور اسی طریقے سے یہ مختلف جگہوں کے اوپر مختلف سیکشن وغیرہ آپ کو رینگ کے اندر پروائیڈ کیے گئے ہوتے ہیں جس کی مدد سے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی جو آر ڈیز جا رہی ہیں جو سیکشن جا رہے ہیں وہ آپ کے اس کے مطابق آپ نے کون سا سیکشن کس آر ڈی تک یوز کرنا ہے یہ بہت امپورٹڈ ہے آپ نے سب سے پہلے اپنا ٹیپیکل سیکشن کا crash سیکشن کا ڈیزائن سیکشن لگانے سے پہلے این tane اصل ڈرا کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس کا ٹیپیکل سیکشن کی لوکیشن دیکھنی ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی اس لوکیشن کے اندر کون کا انسی ٹیپیکل آرہے ہیں اور اس کا کیا ڈیٹا ہے اور اس کا کیا ڈیزائن سٹرکچر ہے کیا روڈ ویرت ہے اسی طریقے سے مختلف اس اسی طرح آپ کے اس کے آگے مختلف آپ کے typical section اسی طرح یہ typical section A1 ہم نے پیچھے دیکھا تھا A1, A2, A3 کے ساب سے section cutaway تھے location wise تو یہ اسی طریقے سے یہ elevated section of main road with ramps ہے تو یہ آپ کے اس طرح کا آپ کا section ہوئے گا سارا جس کے اوپر آپ کا پاس total width 15.750 ساری dimensions یہ millimeters کی اندر ہیں اس کے پردر اسی طریقے سے carriageway آپ کا اور shoulders آپ کے سارے اس کے اندر بتایا گیا ہوں گے اوپر آپ کو پاس اس کی road کی slope جو آپ کی pavement roads کے slope جائے گی اس کے بارے میں اور shoulder کی slope اسی طریقے سے barrier, curve stone وغیرہ سارا کچھ اس کی detail آپ کے پاس ہوئے گی اس میں دو قسم کی slopes ہیں road pavement کے اندر road کی two percent ہے اور shoulder کی four percent ہے اسی طریقے سے یہ آپ کو پاس side کے اوپر two in one کی side slope بتا رہا ہے جو کہ آپ کو NCR کے ساتھ جا کے ملانا ہے تو آپ نے اس کو compact کرنا layer by layer تو اس کے لیے یہ two in one کی slope side کو پر ہوئے گی جب آپ cross section drag کریں گے تو یہ آپ نے same to same یہ cross section typical cross section بنا لینا ہے اور بنانے کے بعد یہ جس rd سے لے کے جس rd تک یہ section use ہوئے گا آپ نے اس کو لگانا ہے اسی طریقے سے اسی کے اندر pavement design structure ہوتا ہے جو کہ یہ آپ کے سامنے در نظر آ رہا ہے مختلف قسم کے hatch میں سارے جس کے اندر asphalt concrete wearing course ہے آپ کا پاس 50 mm اسی طرح صورتی concrete base course ہے یہ 75 mm ہے اسی طرح water bound ہے 300 mm اور sub base 250 mm تو یہ آپ نے سارا ایڈر سے design structure اس کے slopes جو آپ کی pavement کی جا رہی ہیں اس کے اندر جو road for inches وغیرہ barrier ہے یا کرالسٹون ہے اسی طریقے سے اس کے side slope اور یہ ورثیں وغیرہ ساری آپ نے اس typical section کے ساتھ سے دیکھنی ہے اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں تو یہ typical section ہمارا پاس cut والے portion کا section ہے سارا اے ٹو section کا نام ہے اور یہ section آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا پچھلا section ہمارا filling کے اندر جا رہا تھا اور یہ section ہمارا cut کے اندر آ رہا ہے road structure same to same ہے کہ سارا اور اس کے اندر just آپ کے پاس ادھر سے ہے اس نے وان ان وان پانٹ فائیو اور وان کی slope دے دی ہے پیویمنٹ کی اور اس کے بعد ڈرین کی ورث ہے ڈو میٹر اس کے اندر یہ ڈرین ہے اور اس کے بعد وان وان کے ساپ سے side کی cutting جا رہی ہے اور یہ اوپر ہمارا پاس نسل جا رہا ہے یہ section ہمارا جدھر cut والا section ہوئے گا ادھر یہ section use ہوئے گا اور اسی طریقے سے ہم نے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنا cross section ڈرہ کرنے ہیں اور اس کو اوپر بنانے ہیں اسی طریقے سے آپ آگے آ جائیں تو یہ cut and fill دونوں والا section ہے آپ کے سامنے کے یہ اوپر آپ کی نسل کی لینج آ رہی ہے ایک ایسا آپ کا اگر cut fill کے اندر آ جاتا ہے اور دوسرا ایسا آپ کا cut کے اندر ہے تو اس کو آپ نے کیسے prepared کرنا ہے اس کے cross section کو وہ بھی آپ اپنا same to same اسی طرح کرنا ہے cut والا section کے اندر جو section دیا گیا ہوگا typical کے اندر one point five اور one کی slope ادھر آئے گی اسی طرح اس کی drain ہے اور اوپر one and one کے ساتھ یہ اوپر ملا رہا ہے اور اسی طریقے سے آپ filling الی سیڈی کو پر آتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں آپ کو درمیان ہو ایک step دے رہا ہے اس کو بن یا step آپ جو بھی کہہ لیں یہ آپ کے پاس step ہوئے گا اور اس نے ادھر اس کی five میٹر سے more than height بتا دی ہے اگر آپ کے پاس filling height پانچ میٹر سے above ہے تو آپ نے ادھر یہ ایک step create کرنا ہے اور اس کے بعد two and one کے ساتھ دوسری slope بنا دینی ہے اور یہ آپ کے پاس reprap بھی اس کے اوپر لگا ہوا ہے تو یہ اس کے سمجھے یہ typical section آپ نے cross section کے اندر draw کرنے اور nsl کو پر لگانے کے بعد جدھر cut and fill والا section ہوئے گا ادھر آپ نے یہ section اسی طریقے سے use کرنا ہے تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ a three section تھا یہ a two section ہے ہمارا cut والا اور اسی طریقے سے a one section ہمارا پاس filling والا تیسے تینوں قسم کے cross section کو میں draw کرتا ہوں آگے اس کی typical کو آپ پہلے ایک بنا دیں just سب سے پہلے ایک الادہ فیل بنانے کے بعد آپ نے typical sections کو بنا دینے اور اس کے بعد اس کو آگے آپ نے just کو دوسے move کرانے کے بعد اپنے nsl کے اوپر رہ دینا ہے اسی طرح یہ ہمارے پاس main plan ہے جس کے اندر یہ roads کے name اور اس کی locations وغیرہ loop one two three four یہ آپ کو سارے ادھر نظر آ رہے ہیں سارا تو یہ اسی طریقے سے یہ roads کے الادہ الادہ نامز ہیں اور یہ پوری اس کی description وغیرہ ساری الادہ الادہ ہوتی ہے آپ نے اسی ساب میں اس کے آگے plan and profile ہوتی ہے جو کہ دی گئی ہوتی ہے ان roads کے اوپر گیا اس کی alignment اور اس کا data وغیرہ تو وہ آپ کو میں اتر آگے چیک کراتا ہوں اس کی plan profile کو آگے چلتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ plan profile کی sheet ہے جس کے اندر کے اوپر آپ کا پاس beginning of station اور اس کا coordinate لکھا ہوتا ہے اور اس کی alignment اوپر جاری ہوتی ہے درمیان میں ڈیز ہوتی ہیں کرب وغیرہ کا پوری ڈیٹیل ہوتی ہے اس کے اندر پی سی پی ٹی پوائنٹ اور اسی طریقے سے اس کا ڈیو پی end of project اس کی ڈیو سے coordinate وغیرہ ہوتے ہیں اوپر یہ plan ڈراک ہوا ہوتا ہے اور نیچ اس کے profile ہوتی ہے تو ابھی ہم نے یہ plan کے سابسی cross section اس کی central line لگانے کے بعد cross section پڑے جاتے ہیں اور cross section پڑے جاتے ہیں ڈراک کرنے کے بعد انسل پڑے جاتے ہیں اور انسل آپ کے پاس مختلف مخصوص ورث کے اندر ہوتا ہے یہ آپ کے project area کو پہ depend کرتا ہے کہ اس کا interval جو ہے وہ آپ نے کتنا رکھنا ہے ٹین میٹر رکھنا ہے ٹوئنٹی میٹر رکھنا ہے ٹی میٹر رکھنا ہے ہنڈرڈ میٹر رکھنا ہے اگر آپ کے پاس ہلی area اور جدھر چیٹو سلوپ بہت زیادہ ہے تو ادھر آپ minimum margin کے اوپر رکھیں گے اپنا distance minimum margin آپ یہ ہے کہ ہلی area فلی area کے اندر آپ نے ٹین میٹر سے لے کے اور ٹوئنٹی میٹر کے درمیان میں interval کے درمیان ہم انسل ادھر پڑے جاتے ہیں اس کے cross section لیے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے جو سموتھ ہے یہ ہوتا ہے میدانی علاقہ بالکل تو اس کے اندر آپ ففٹی میٹر سے لے کے ٹوئنٹی فائیو میٹر سے لے کے ففٹی میٹر تک کے اس کے cross section پڑے جاتے ہیں تو یہ مختلف state کے ساتھ سے مختلف area کے ساتھ سے یہ cross section ادھر پڑے جاتے ہیں اور اس کا interval آپ کو ادھر موقع کو پہ decide کرنا ہوتا ہے کہ یہ interval کتنا ہم نے پڑھنا چاہیے اس کے لیے consultant client کے ساتھ آپ meeting کر سکتے ہیں اور کرنے کے بعد یہ cross section ادھر لیے جاتے ہیں موقع کے ساتھ سے اسی طریقے سے نیچے یہ آپ کو profile نظر آ رہی ہے اور profile کے اوپر یہ آپ کو پاس یہ آپ دے سکتے ہیں کہ اوپر جو یہ land جا رہی ہے آپ کی یہ آپ کے پاس profile land ہے پوری یہ solid land جو جا رہی ہے ساری اور اس کے اوپر اسی طریقے سے grade mark میں ہیں اور اس کی یہ vertical وغیرہ بھی اس کے اندر لگی ہوئی ہیں اور اسی طریقے سے یہ آپ دوسری land دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے nsl کی land ہے اور ادھر سے ہمیں کارٹ اور فیل کا اندازہ ہو رہا ہے یہ design کے ساتھ سے plan اور profile بنی ہوئی ہوتی ہے اس کے لیے جب ہم سیڈ پر working کرتے ہیں تو اس کے لیے nsl ہم پڑھتے ہیں اسی طریقے سے نیچے یہ آپ کو ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کہ ادھر آپ کو اوپر f rl اور nsl بتا رہا ہے کہ یہ آپ کے پاس اگر اوپر والا elevation آپ کا ہے تو وہ f rl f r mean finish road level یا p g l آپ کہہ سکتے ہیں اس کو proposed grade line جو بھی آپ کے پاس design data چار رہا ہوتا ہے اسی نام سے f rl یا p g l کے نام سے تو جو اوپر والے elevation ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس design level elevation ہوتے ہیں اور نیچے والا elevation آپ کے پاس nsl کا ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ مخت نیچے ڈیز لگی ہوئی ہیں جو جتنی سے interval کے اوپر وہ اس نے دی ہوئے designer نے اس کے بعد یہ data کے ساب سے vertical curve کے ساب سے درمیان والا طکڑا آپ نے خود calculate کرنا ہوتا ہے جس طرح کہ یہ ضرور سے لے کے ہنڈر تاک اور یہ ففٹی میٹر کے اوپر اس نے elevation ہمیں دیے ہوئے ففٹی سے کم کے اگر ہمیں چاہیے ہوں گے ٹین میٹر ٹوائنٹی میٹر کے اندر تو وہ ہم خود اس کو calculate کریں گے ان vertical curves اور ان slopes کی مدد سے اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسی left side اور right side کے دونوں کالم بنے میں اس کے اندر یہ آپ کا پاس یہ normal crown super elevation کی بتا رہا ہے کہ اگر آپ کا left اور right پہ دونوں سائیڈوں کو پر minus two two percent crown ہیں اور اس کے بعد آگے ہمارا پاس یہ TR دے رہا ہے transition اس کے بعد super elevation آگے دے رہا ہے plus six percent اور minus six percent یہ ہمارے اس curve کے ساب سے design کیا جاتا ہے آپ کے پاس جس right side کی ہمارا پاس یہ curve ہے تو اس میں left side elevation ہمارا پاس super elevation ہمارا پاس plus ہوئے گا اور left side کا minus کے اندر تو اسی طریقے سے یہ اس کے اندر آپ کو مختلف length دی گئی ہوتی ہیں اس کے الادہ formula ہوتے ہیں یا اس کی calculation میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ میرے چینل کے اندر جانے کے بعد super elevation کی ویڈیوز upload ہیں آپ اس کے اندر سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کی TR کی transition کی calculation اور اس کی super elevation کی calculation ہم نے کیسے کرنی ہے تو یہ اسی طریقے سے یہ plan ہے profile کی sheets ہوتی ہیں اور اس کا اندر مکمل جو detail use ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ نے cross section بناتے وقت ان ان چیزوں کا خیار رکھنا ہے جو super elevation کے سلوپ ہوئے گی وہ آپ کو typical section کے اندر mention نہیں کی گئی ہوتی وہ آپ کو plan and profile کی sheets کی اندر mention کی گئی ہوتی ہے بتائی گئی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ آپ اس ریعے میں آپ کا اتنا super elevation ہے اور اتنی transition ہے یہ ساری کے ساری آپ کو plan and profile sheets کے اندر بتائی گئی ہوتی ہے اسی طرح complete interchange ہے تو اس کے ہر ایک روڈز کے الہدہ الہدہ آپ کے پاس plan and profiles ہوئیں گی جس طرح میں آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں تو آپ نے انہی کے حساب سے انہی آر ڈیس کے حساب سے cross section بنانے اور cross section side کے اوپر پڑھنے ہیں تو یہ اس طریقے سے یہ آپ کو complete یہ پیچھے کا background سارا امید ہے سمجھا گیا ہوگا ابھی ہم آگے چلتے ہیں اور آگے اپنے cross section کو start کرتے ہیں کہ ہم نے cross section کو کیسے بنانا ہے AutoCAD آپ excel کے file open کر لیں یا nsl کو manually drag کر دیں ادھر سے copy کر کے zero plus zero cross section ہے اور AutoCAD کے اندر آ جائیں ادھر سے آکے اس کی setting کر دیں جو انسا color کا آپ نے ادھر سے nsl رکھنا ہے اور اس کی تتنی آپ نے ورث رکھنا ہے اور ادھر سے آپ نے جو بھی line اس کے selected line وہ آپ ادھر سے select کر دیں اور select کرنے کے بعد command bar میں آ جائیں اور ادھر سے آکے right click کر کے اس کو ادھر paste کر دیں پیسٹ کریں گے یہ دیکھیں گے یہ cross section آپ کے سامنے nsl اس کے draw ہو گئے اور یہ point اس حساب میں جو آپ نے setting کی تھی اسی طرح اگر آپ line ورث ادھر سے چیک کرنا چاہتے ہیں تو نیچے سے یہ line ورث on اور یہ off ہو سکتی ہے on off رہنگا تو یہ لہر ثقنس وغیرہ آپ کو ادھر نظر آئے گی آپ اس حساب میں ادھر سے اس کی ثقنس کو adjust کر سکتے ہیں اسی طرح اب ہم نے اس کی center line draw کرنی ہے اس cross section کے ہم نے اس کی center line کیسے draw کرنی ہے آپ اوپر color میں آ جائیں اور اسے color choose color جو انسا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اور line کو continuous line کو select کر دیں اور command bar میں آ جائے اور ادھر pl کی command لکھ کے enter کر دیں poly line اور آگے zero comma zero لکھنے کے بعد آپ نے enter کر دینا ہے آپ enter کریں گے یہ دیکھیں گے یہ آپ کا zero سے لے کے ucs سے لے کے یہ اوپر تک کی آپ کی line جا رہی ہے zero comma zero کے حساب سے اور آپ نے اس کو ارثوں کو اگر یہ اوپ کا آف ہے f8 press کر کے آپ نے اس کو آن کر دینا ہے اور line کو state کر دینا ہے آپ ادھر line لگا دیں اور لگانے کے بعد نیچے ایک line لگا دیں اور trim کر دیں اس کو double enter کر کے اور نیچے والی line کو آپ ادھر سے trim کر دیں گے یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے اس سے لیے کی center line ہمارے پاس آگے یہ section کی ابھی میں ادھر id کی command لیتا ہوں اس کا center line check کرنے کے لیے تو id لکھنے کے بعد enter کریں اور center point کو آپ click کریں گے اب ادھر سے center line کو آپ click کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے نیچے آپ کے سامنے x اور y آپ کا آگے آگا بلکل center line کے اوپر x آپ کا distance سے اور y آپ کا elevation two zero nine point four nine n تو یہ ہماری center line ہماری بالکل exact لگی ہے آپ نے اسی طریقے سے اس کے section کی center line لگا دینی ہے اور اوپر سے extra line کو اپنے ادھر frame کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سب سے اوپر اپنے typical اس کا draw کرنا ہے اپنی profile level کے حساب سے تو آپ میں ادھر آپ کا typical section ادھر insert کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس typical section پہ ڈا ہوا ہے ادھر سے آنے کے بعد میں اس کو ادھر سے اس کا scale پہ ویڑا set کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس typical section تھا fill والا section والا تو اس کے اوپر آپ دے سکتے ہیں fifteen point seven five zero right اور left کی ورث ہے اور پورا یہ section پہ ویڑا ہے تو اس میں سب سے پہلے section کو بنانے کے لیے ہمارے پاس profile کا ہونا ضروری ہے profile کے لیے یہ سب سے پہلے آپ کو ہم میں نے profile دکھائی تھی اس کے ساتھ سے میں draw کروں گا اس کے نیچے یہ آپ کے پاس یہ zero zero elevation ہے اور اس کا frl ہمارے پاس two twenty point zero zero آ رہا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے ادھر autocad کے اندر آنا ہے اور سب سے اوپر آپ نے در سے پہلے اس کا سب سے پہلے آپ نے اس کی layer draw کرنی ہے لے آپ layer بنا دیں اس کے اوپر اور new کو آپ کلک کر دیں اور ادھر آپ frl یا پی جیل جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں آپ کا جو design کے پرنام ہے ادھر سے آپ اس کا آنے کے بعد آپ اس کا در سے color وغیرہ select کر دیں اور layer بنا دیں اس کی اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو layer کو select کر دینا ہے frl ابھی ہم جو کام کریں گے اس layer کے اندر کریں گے تو آپ نے ادھر سے پی کمانڈ لینی ہے اور ادھر آپ نے distance لگانا ہے zero کومہ ہمارا پاس elevation آیا تھا two twenty point zero zero تو یہ elevation آپ کو ادھر profile کے اندر نظر آ رہا ہوگا سائٹ کے اوپر تو آپ نے در سے اس کو interک کرنا ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی line اسی طریقے سے لگ رہی ہے تو آپ نے اس line کو مختلف distance تک بڑھا کے اور ادھر آپ نے اس کو end کر کے escape کر دینا ہے تو یہ ابھی آپ کا elevation جو ہمارا رہا ہوا ہے center line کا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں zero اور two twenty point zero zero یہ ہماری profile تھی two twenty point zero 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 ہمارا zero plus zero rd کے اوپر frl تھا اور اس کے اندر ہم نے سب سے اوپر ہم نے دیکھ لینا ہے کہ یہ ہمارا پاس left اور right side کے اندر ہمارا پاس road کی سیڑ سلوپ کے بارے میں وہ کیا کہہ رہا ہے تو ادھر ہمارا پاس two percent اور minus two percent ہے یہ normal crown کے اندر ہے super elevation کے اندر نہیں ہے تو ہمارا پاس یہ section جس طرح یہ ہمارا پاس بنا ہوئے minus two percent اور ادھر آپ کو دوسری طرف بھی two percent نظر آ رہا ہے تو یہ ہمارا normal crown کے اندر section ہے اور یہ ابھی ہم نے اس کو ادھر اسی طریقے سے draw کرنا ہے تو اوپر آپ دے سکتے ہیں کہ سب سے end کے اوپر جو آپ کے پاس distance ہے وہ fifteen point seven five zero left اور right side دونوں سائیڈوں کے اوپر ہے تو یہ ہمارا پاس ابھی this center line لگی ہوئی تھی تو آپ نے ادھر سے offset کمانڈ لینی ہے اور fifteen point seven five zero لکھ کے آپ نے انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد یہ center line کو آپ نے select کرنا ہے اور اس کی left side اور right side کو اوپر آپ نے اس کو لگا دینا ہے دونوں سائیڈوں کو اوپر ابھی ہمارا پاس یہ center line کا پی جی آیا تھا آپ نے اس کو extend کی کمانڈ لینی ہے اور ادھر اپنے edge end point تک آپ نے اس کو ادھر سے extend کر دینا ہے ایسی طرح tir کی کمانڈ لے کے اور آپ نے extra line کو آپ نے دیسے trim کر دینا ہے تو ابھی ہمارا پاس یہ جو دونوں لینے لگی ہیں یہ ہمارا پاس outmost point جو ہمارا پاس ہے اس fault edge کا carriageway کا shorter سمیت اس کی لین لگی ہے دونوں سائیڈوں کو اوپر fifteen point seven five zero ابھی سب سے اوپر ابھی ہم نے دیکھ رہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر two percent کی دو قسم کی slow involve ہو رہی ہیں two percent اور minus four percent آپ center line سے اگر آپ distance چیک کرتے ہیں اس کا تو یہ ہمارا پاس یہ ادھر end تک ہمارا پاس جو carriageway کا جو end ہے ہوتا تک ہمارا پاس slope minus two percent ہے اور shoulder کی slope minus four percent ہے تو fifteen point seven five میں سے ہم نے ادھر سے just three point three seven five ہم نے minus کرنا ہے یہ بیس سمیت کیونکہ ہم نے جو لین لگائی ہے وہ بالکل edge تک لگائی ہے تو آپ ادھر سے اس کا calculator open کر لیں تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر fifteen point seven five اور اس میں سے آپ minus کر لیں three اور minus کر لیں point three seven five یہ ہے ہمارے shoulder کے دونوں کو edge آ جائیں گے تو آپ اس جو cut to کریں گے تو آپ کا center line سے جو ہمارا پاس یہ first slope کا جو distance آ رہا ہے two percent کے حساب سے وہ twelve point three seven five آ رہا ہے دونوں سیڈوں کو اوپر same to same section ہے تو یہ اسی طریقے سے twelve point three seven five تو آپ نے ادھر سے center line کے اوپر سے دوبارہ offset کی command لینی ہے اور twelve point three seven five کا offset دونوں سیڈوں کو اوپر اپنے لگا دینا ہے تو یہ بھی آپ کے پاس ادھر جو درمیان والا section carriage way کوئے گا اس کے اندر آپ کی two percent کے سلوپ آئے گی اور جو آپ کے edge shoulders edge ہے right اور left side کے اوپر ادھر مہار پاس minus four percent کی سلوپ آئے گی اسی طرح ابھی ہم نے یہ ہمارے پاس جو distance ہے ہے twelve point three seven five اس کو multiplied by کر دینا ہے two percent کے ساتھ ہمارے پاس جو سلوپ جا رہی ہے ادھر تک یہ ہمارے پاس distance ہے تھا twelve point three seven five multiplied by two is equal to کر لیں گے اور اس کو آپ نے divided by hundred کر دینا ہے یہ percentage کے اندر ہے تو آپ کے پاس ابھی center line سے لے کے یہ center line سے لے کے یہ جو آپ کہا جایا وہ point two four seven five centimeters down ہے ادھر سے اس کے منس سلوپ کے ساتھ سے تو ابھی ہم نے offset کی command کے اندر point two seven five لینا ہے ادھر اور اس کو ہم نے نیچے لگا دینا ہے آپ ادھر offset کی command لے لیں تو یہ آپ ادھر دے سکتے ہیں point two four seven five تو ادھر آپ نے offset اس کا لے لینا ہے point two four seven five یہ آپ نے ادھر لکھنے کے بعد آپ نے ادھر سے انٹر کر دینا پر پاس offset آ رہا point two seven four کا بھی ہم نے یہ center line کو select کرنے کے بعد downside کے اوپر ادھر اس کا offset لگا دینا ہے point two seven four کے اوپر تو اسی طریقے سے آپ نے trim کی command لینی ہے اور یہ outside والا جو آپ proportion ہے یہ آپ نے ادھر سے trim کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے pl کی command لینی ہے pl کی command لینے کے بعد آپ کے پاس یہ جو offset آیا تھا اس کا پہلا edge آپ نے ادھر سے select کرنا ہے اس کے بعد center line اور اس کے بعد آپ نے اس کی right side کا edge کو آپ نے select کر دینا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھیں گے یہ آپ کی ادھر slope کے اندر جا رہا ہے یہ آپ کا section center line سے آپ کے پاس land وہی ہے اور نیچے آپ کے پاس bottom کے اندر آ گئی ہے land تو اسی طریقے سے بھی آپ نے اوپر والی lens کو ادھر سے آپ نے ختم کر دینا ہے erase کر دینا ہے یہ لکھے enter کر دیں تو یہ بھی آپ کے سامنے two percent کے ساپ سے جو slope تھی وہ آپ کی لگ گئی ہے گی اسی طریقے سے end کے اوپر ہمارے پاس distance ہے three points three seven five تو ابھی ہم نے اس کا بھی slope اسی طرح نکال لی ہیں four percent کے ساپ سے تو ادھر میں section کے اوپر رکھتا ہوں تو ہمارے پاس ادھر four percent slope ہے اسی طرح باقی shoulder کے distance ہے ہمارے پاس three point three seven five جو ہم نے پہرے کلکلیٹ کیا تھا three point three seven five multiplied by four یہ four percent کے slope ادھر جاری ہے is equal to کر لیں اور divided by one hundred آپ کر دیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا point one three five تو یہ ہمارے پاس three point three seven five کے اندر جو ہمارے پاس آئے گا four percent کے ساپ سے وہ one point point one three five کا offset لگے گا تو آپ نے اسی طریقے سے land کی command لے لینے ہیں اور ادھر آپ نے f8 press کر دینا ہے اس کو state کر دینا ہے اس کو دونوں طرف سے اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے land لگ جائے گی state اور اب یہ آپ کو آپ نے offset لینا ہے point one three five کا offset کی command لے لیں اور point one three five کا آپ نے ادھر سے offset لگا دینا ہے نیچے کی طرف دونوں سیڈوں کے اوپر آپ نے لگا دینا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ادھر یہ نیچے لگ گیا ہے تو آپ نے ادھر سے پولی land کی command دوبارہ لے لینے ہیں اور اس ان points کو آپس میں آپ نے جائنٹ کر دینا ہے ملا دینا ہے دونوں points کو تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے دونوں قسم کی سلوپ لگ گئی ہیں آپ نے بھی same to same اسی طرح working کرتے ہوئے اور یہ اپنی سلوپ لگا دینا ہے یہ ہمارے پاس two percent کی سلوپ تھی اور یہ ہمارے پاس shoulder کی سلوپ ہے minus four percent تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے typical section کے حساب سے ہم نے ادھر edge تک جو portion تھا ہمارا وہ ہم نے بنا دیا ہے اس کی پہلے سب سے پہلے ہم نے اس کا center line elevation اور right اور left کے دونوں slopes کو ہم نے ادھر mark کی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر یہ آپ کو پاس surrounding بتا رہا ہے ایک میٹر کی rounding ہے دونوں سیڈوں کے اوپر rounding آپ نے کیسے لگانی ہے اس کے لئے وہی method آپ نے offset لے لینا ہے ایک میٹر کا دونوں سیڈوں کے اوپر one میٹر ادھر اور one میٹر ادھر ادھر اسی طریقے سے اس land کو آپ نے ادھر سے extend کر دینا ہے extend کی command لے لینا ہے اور اس land کو آپ نے ادھر edge تک ایک میٹر تک آپ نے extend کر دینا ہے آپ جسے چھویں extend کر دیں گے اس کو تو اس کے بعد ہمارا پاس ادھر اوپر آگے آپ سلوپ دیکھ رہے ہیں two horizontal اور one vertical کی slope ہے ہمارے پاس اور اس کے بیچ میں یہ ادھر rounding ہے ایک میٹر کی ایک میٹر کے distance کے ساتھ اس کی rounding لگی ہوئی ہے تو یہ ابھی ہم ادھر لگاتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ نے ادھر line کی command لینی ہے line کی command لینے کے بعد آپ نے اس edge کو ادھر سے select کرنا ہے اور two horizontal کر کے اور one vertical کرنے کے بعد آپ نے c press کر کے enter کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس ادھر two in one line کی slope لگ جائے گی اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں two horizontal اور one vertical آپ نے یہ slope ادھر لگانی ہے اس کے بعد آپ نے اوپر والی lens کو آپ نے ادھر سے trim کر دینا ہے اور اس line کو آپ نے extend کر دینا ہے نسل تک تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کی slope ادھر سے بن جائے گی اس کے بعد ابھی ادھر ہمارے پاس rounding رہتی ہے جو کہ ہم نے rounding لگانی ہے ادھر تو اس کے لیے آپ نے فیلٹ کی command لینی ہے f لکھ کے enter کر دینا ہے فیلٹ کی command اور نیچے یہ آپ کے پاس ادھر radius آ رہا ہے تو آپ نے ادھر سے radius دے دینا ہے one meter کا جو آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ نے ادھر سے one meter radius دینا ہے اور ان دونوں lines کو آپ نے ادھر سے select کر دینا ہے تو یہ اب یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے پاس ایک meter die کی آپ کے پاس سامنے اس کی rounding لگ گئی ہے اسی طرح same to same اس کو ابھی آپ ادھر سے copy کر کے اس طرح mirror کی command بھی لے سکتے ہیں ادھر سے آپ center سے press کر کے آپ ادھر کر دیں تو یہ آپ کے سامنے دوسری side کو پر بھی same to same وہ ہی لگ جائے گی یا آپ نے دوبارہ اگر اس کو draw کرنا ہے تو آپ land کی command دوبارہ لے لیں اور ادھر سے corner اس کے edge select کرنے کے بعد two horizontal اور one vertical لگانے کے بعد سی press کر دیں اور اوپر والی lands کو آپ draw کر دیں erase کر دیں اور اسی طرح extend کر دیں اس slope والی land کو اپنے initial تک جہاں در وہ two point تک اپنا جا کے وہ مل جائے اسی طریقے سے آپ ادھر سے field کی command لے لیں اور radius اس کے اندھر one meter کا آپ already لگا ہوا ہے انٹر کر دیں اور ادھر سے دونوں land کو آپ اس میں آپ select کر دیں یہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سامنے یہ پورا radius لگ گیا ہے ادھر سے اس کو میں radius کو اگر اسے check کرنا چاہتا ہوں تو آپ ادھر سے check کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس radius one meter کا rounding کے اندر اس کا ڈایا ہے تو یہ سارا اسی طریقے سے آپ نے اس کی rounding وغیرہ لگا دے نہیں ہے اگر rounding تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سارے ادھر ہمارے پاس ادھر یہ سفارٹ ہماری ادھر edge تک تھی edge barrier کے edge barrier barrier تک ادھر تک 3 meter تک تو یہ ہمارے پاس جو distance بنے گا یہ ہمارے پاس 15.75 15.75 minus 0.375 آپ minus کر دیں گے تو 15.375 اس فارڈ کے edge آپ کا barrier کے edge تک بنے گا 15.375 تو آپ نے یہ دونوں سیڈوں کو اوپر ادھر ہمارے پاس جو edge یہ اندر والی لینڈ لگی ہوئی تھی آپ نے ادھر سے offset 0.375 دونوں سیڈوں کے اوپر آپ نے لگا دینا ہے ادھر سے میں اس کا distance check کر لیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں 15.375 یہ distance ہمارے پاس ادھر آ رہا ہے تو ہمارے پاس جو اس فارڈ کا edge تھا وہ ہمارے پاس اس زیگر تک ہے اندر تک ہوئے گا سارا تو ہمارا جو design آئے گا وہ سارا کے سارا اس فارڈ کا اس edge تک آئے گا تو ادھر سے ہم نے یہ پیچھے والی لینڈز دونوں race کر دینی ہے ساری اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ابھی اس فارڈ edge جو ہے یہ دونوں corner اس کے یہ ہے تو ادھر سے ابھی ہمارے پاس جو لینڈ لگی تھی دو قسم کی ہم نے لینڈ لگائی تھی ان کو ابھی ہم ون لینڈ ون قسم کی لینڈ کے اندر convert کر دیتے ہیں سب سے پہلے آپ ادھر سے اس کی لینڈ کا color change کر لیں اور پی لینڈ کی command لے لیں ادھر سے اس edge کو select کر کے second edge اس کے بعد center line اس کے بعد آپ کا right side کا asphalt edge اور یہ shoulder edge آپ نے ادھر سے select دینا ہے تو یہ آپ کے پاس ابھی poly land کی شکل میں آگئی ہے ادھر سے ابھی ہم نے اس کے road pavement structure جو ہمارے پاس ہے یہ بھی ہم نے بنانا ہے seem to same اسی طریقے سے تو ابھی ہم اس لینڈ کی مدد سے بنائیں گے اور اس کے بعد اس کو اس کی thickness سے وغیرہ جو ہے اس فالٹ base score کی point 50 mm ہے اور اس فالٹک base score کی 75 mm water bound کے 300 اور sub base کی 250 mm ہے تو اسی طریقے سے ابھی ہم نے جو لینڈ لگائیے اس لینڈ کا ہم نے سب سے پہلے offset لے لینا ہے point zero five ہمارا اس فالٹ ویرنگ کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں cross میں اس کو کر دیتا ہوں اسی طریقے سے offset آپ نے دوبارہ point zero seven five انٹر کرنا ہے اس کا offset نیچے لگا دینا ہے اسی طریقے سے water bound point three hundred اور نیچے سب base point twenty five آپ نے ادھر لگا دینا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی یہ اسی طریقے سے slopes جو تھی یہ پورے end تک ہمارا پاس ادھر آ گئی ہیں ساری ابھی ہم نے pavement structure کی ادھر slope لگانی ہے ادھر اس کی slope ہمارا پاس لگتا ہے دونوں سیڈوں کو اوپر تو وہ ہم ادھر سے دیکھ لیتے ہیں آپ کے سامنے ادھر یہ one in one کی slope آ رہی ہے ادھر سے یہ ہمارا پاس جو slope جا رہی ہے دونوں سیڈوں کو اوپر one in one کی slope ہے ساری تو یہ ادھر سے ہم نے one in one کی slope لگانی ہے slope اسی طرح لگائیں گے جیس طرح ہم نے اوپر لگائی تھی تو اس کے لیے آپنے land کی command لے لینی ہے اور ادھر سے select کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے one press کر کے horizontal اور اس کے بعد آپ نے vertical one لگانا ہے اور ادھر سے c کو اپنے press کر دینا ہے اور اوپر والی دونوں horizontal اور vertical lands کو آپ نے select کر کے raise کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے extend کی command لینی ہے اور یہ والا جو ہمیں slope پلان لگائی ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے اور یہ تمام لینز جو اوپر آپ کی لگی ہوئی ہے اس کو آپ نے ادھر اینڈ تک ادھر تک آپ نے ایکسچینڈ کر دینا ہے جہاں تک آپ کا پیویمنٹ اسٹچر ہے اس کے بعد یہ نیچے جو آپ کو لین نظر آ رہی ہے آپ اس کو اسے ٹرم کر دیں اور ادھر سے آپ میرر کی کمانڈ لے لیں ایم آئی اور یہ لین آپ نے اسے انٹر کی آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے سائٹ سلوپ کی اور اسے سینٹر رائٹ کلک کرنے کے بعد سینٹر اور پہلا پوائنٹ اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ کو آپ نے کرنا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے ادھر لین آگئی ہے آپ نے اسے اس کو انٹر کر دینا ہے آپ نے اسے میرر کی کمانڈ لینی ہے اور یہ اس لین کو آپ نے سیلیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سینٹر لین کو اسے پک کرنا ہے اور اسے دوسری جگہ کے اوپر آنے کے بعد اس کے نیچے والے کسی بھی جگہ کے اوپر سینٹر لین کو پک کرنے کے بعد آپ نے اسے رائٹ کلک کر کے انٹر کر دینا ہے تو یہ آپ کی میرے رو کے لینڈ دوسری طرف لگ جائے گی اسی طریقے سے آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کر دینا ہے ان تمام لینڈز کو آپ نے اس لینڈ تک تو یہ ہمارے پاس ادھر اس کی پیویمنٹ کا سٹرکچر ون میں ان کے ساتھ سے ادھر یہ سلوپ اس کی لگ جائے گی تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر پورا اس کا روڈ سٹرکچر وغیرہ سارا کچھ ہم نے ادھر ڈراغ کر دیا ہے اپنے ٹیپیکل سیکشن کے حساب سے اس کے سلوپس اس کے سارا کو جب ہی اس کے بیچ میں آپ کا یہ بیریئر اور غیرہ بنے ہوئے ہیں سارے سنٹر بیریئر اور ایج بیریئر یہ الہدہ بناتے ہیں یہ ہمارے پاس بنے ہوئے ہوتے ہیں آپ بھی اس کی رینکس اپنی ڈیٹیل کے حساب سے اگر آپ کے پاس ادھر ایج بیریئر ہے تو آپ نے ایج بیریئر لگا دینا ہے کرو سٹون ہے تو کرو سٹون فٹ وغیرہ جو سیکشن آ رہا ہے وہ آپ نے ادھر ڈراغ کر کے اس کو مینور بنا کے لگا دینا ہے تو یہ اسی طریقے سے یہ آپ اس کی ورکنگ آپ کریں گے سارا ساری کی ساری تو یہ آپ اسی طریقے سے اس دونوں لائنس کو جو بھی ہم نے اوپر لگی ہوئی تھی دونوں سیڈیں کی اس کو اپنے ادھر سے ریس کر دینا ہے تو یہ اب یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کا پورا سیکشن بن چکا ہے یہ آپ کی سیڈ سلوپ اور پیوی میٹ اس چکچر اسی طرح ابھی آپ یہ سیڈ سلوپ اور وغیرہ کا جو بھی کلر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں وہ کلر آپ چینج کر دیں اگر آپ نے اسی حساب سے رکھنا ہے تو آپ میچ پراپرٹی کی ایم اے کی کمانڈ اس کی شارٹ کی لینے کے بعد اس کو ادھر کر دیں اسی طریقے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کا پاس بیریئرز اور یہ لائٹ پول وغیرہ ہیں تو یہ سیمبل آپ کا پاس عموماً پڑے ہوتے ہیں آپ کو یہ مل جاتے ہیں جیسے یہ بیریئر وغیرہ کا جو دیزائن ہے وہ اس کی علاقہ رائنگ دی گئی ہوتی ہے اگر آپ اس کی ڈیٹیل دیکھنی ہے تو میری پہلے کمپلیٹ ڈرا کرس سکشن کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر یہ میں اسیمبل اس کے میں نے بنائے ہوئے ہیں ادھر سے میں اس کو موو کر کے اپنے جگہ کے اوپر راہ دیتا ہوں سارا آپ کے پاس عموماً یہ سیمبل پڑے ہوئے ہوں گے آپ کی ڈرائنگ کے اندر اس کی ڈیٹیل دی گئی ہوگی آپ نے ادھر سے اس کو اٹھانا ہے اور اس کی اوریجنل لوکیشن کے اوپر جو بھی آ رہی ہے آپ نے موو کرا دینا ہے اسی طریقے سے یہ ایج بیریئر آپ کو نظر آ رہا ہے ایج بیریئر بھی یہ ادھر میرے پاس بنے اس کو ادھر سے موو کرا کے ادھر فکس کر دیتا ہوں آپ بھی اپنی ڈرائنگ کے حساب سے جو بھی آپ کو پاس ڈیزائن کے اندر ہے آپ بنا سکتے ہیں یا میری پہلی ویڈیو بنی گی میری ویڈیو کمپلیٹ دerہ کراس سیکشن انہیٹو کیٹ اس کے اندر سے آپ اس کو کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو روٹیٹ کردیں There سے رائٹ کلک کریں اور پہلا kamer اور سنٹر لینڈ کا دوسرا kamer لگانے کے بعد آپ اس کو در سے فکس کر دیں اس کا پاتہ اپنے اس کے اندر جو بھی لینز وغیرہ آپ کی آ رہی ہیں آپ نجھ کو کر دینا ہے صاف کر دینا ہے اس طریقے سے تگل یہ آپ کا کلیر ہو جائے اسی اسی طریقے سے آپ نے دوسرے بیریئر کی لینس کو اندر سے آپ نے اس کا trim کر دینا ہے جو بھی لین ایکس چارپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اندر سے اس کو آپ نے دی سے trim کر کے اور remove کر دینا ہے اور section کو یہ در سے barrier بزیار کو آپ نے در سے clear کر دینا ہے یہ آپ کی eenk کے ساب سے ہوئے گا یہ کے اندر آپ کے پاس center میں कروze tones بزیار بھی ہوئیں گے یا جو بھی آپ کے section دیا گیا ہے وہ آپ نے در سے section کے اندر لگا دینے之ہی طریقے سے یا تو یہ لگانے کے بعد آپ نے اس کے اندر ابھی ہم نے اس جو اس کے ہیش ہے وہ ہم نے کرنا ہے ہیچ کرنے ہیں اس کو مختلف اپنے سیمبلز کے حساب سے جس طرح کی رینک اندر دیا گیا ہوتے ہیں آپ نے ہی ہیچ کرنا ہے تو ہیچ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے آپ کو اوپر اس وارڈ لائن جا رہی ہے اس وارڈ لائن کو آپ ادھر سے پی لائن کی کمانڈ لے لیں اور ادھر آپ کلک کر دیں اور و کو کلک کر کے اس کی ورث کے اندر آ جائیں اور اس کی ورث دے دیں پوائنٹ زیرو فائیف یہ آپ دیکھ کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کی لائن کی ورث اس سے بڑھ گئی ہے تو یہ آپ نے ادھر سے لائن کو اس کا کلر نہیں اسی طریقے سے نیچے یہ آپ کو ادھر اپنا اسفالٹک بیس کورس کی لائن دونوں سیڈے کو اوپر نظر آ رہی ہیں آپ نے دوبارہ ایچ پریس کرنا ہے اور ہیچ کمانڈ کو انٹر کر دینا ہے اور یہ آج سے آپ نے اس کی ونڈو کو بلکل اپنے سامنے داخل لینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور کرنے کے بعد رائٹ کلک کر کے انٹر کر دیں تو یہ آپ سامنے ادھر ہیچ لگ جائے گا لائنس کا آپ نے ادھر سے اس کو اسی طرح سیلیکٹ کرنے کے بعد ادھر سے اوپر اس کا سکیل ہے سکیل کو آپ ادھر سے ایڈیسٹ کر سکتے ہیں چھوٹا یا بڑا جتنا بھی آپ سائز رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کا سائز ادھر آ جائے گا اسی طریقے سے سیکنڈ سائیڈ رائٹ سائیڈ کے اوپر بھی آپ سیم تو سیم یہی کمانڈ دوبارہ لگا دیں یہ لائنس والے آپشن یہ آپ کے سامنے یہ لائنس ہے تو ادھر سے آپ سے جو بھی آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے وہ ہو جائے گی لائن وارا آپشن ہے اور اس کا سکیل پوائنٹ فٹی کرنے کے بعد آپ ادھر سے اوکی کر دیں اوکی کریں گے یہ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے ہیچ لگ گیا ہے اسی طرح آپ اس کا کلر ادھر سے چینڈ کر سکتے ہیں دونوں طرح سے اس کو سیلیکٹ کر لیں اور ادھر سے آنے کے بعد اس کا جو بھی آپ کلر دینا چاہتے ہیں مختلف قسم کے کلرز وغیرہ ہیں اس کے اندر آپ جو بھی کلر سیلیکٹ کریں گے وہ آپ اس کے کوڑ کلر آپ اس کا ادھر دے دیں اسی طریقے سے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ادھر وارٹر باؤنڈ اور نیچے سب بیس کی لائن ہے تو یہ در سے سب سے پہلے آپ نے اسے سینٹر لائن کو اس کو ٹرم کر دینا ہے تاکہ ہمارا ہیچ ایک ہی دفعہ پورا لگے اور اس کا سکیل بھی سیٹ رہے دوبارہ آپ نے ایچ کی سیلیکٹ کر دیتا ہوں اور کرنے کے بعد میں اس کو سینٹر پہ در کلک کروں گا تو یہ آپ کا ہیچ لگ جائے گا یہ طرح آپ نے ایک خیال رکھنا ہے کہ یہ ونڈو آپ کی پوری سامنے نظر آ رہی ہے جتنے پوزشن کے ادھر آپ نے ہیچ کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپ اس کا سکیل ادھر سے چینج کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں جو بھی رینک کے ساتھ سے سوٹیبل ہے تو کرنے کے بعد آپ ادھر سے اس کو انٹر کریں اور ادھر سے آپ آنے کے بعد اس کا کا کلر اور غیرہ چینج کر دیں جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں کلر اس کا کلر فول اس کو بنانا چاہتے ہیں اپ لیکن وائٹ پرینٹ ہےということで اللہ بلیکن وائٹ آئے گا لیکن اگر آپ اس کا کلر غیرہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس طریقے اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہیچ کی کمانڈ آپ دوبارہ لے لے اور لیچہ ساب میس ہے ہمارہ پاس ساب کے بیس کے لیے آپ ادھر سے میں گریومal یہ گریومal کی آپشن ہے میرے پاس تو ادھر سے آٹو کی اندر آپ نے اس کو سیلیک کرنا ہے اور ادھر سے اس والے کالم کو آپ نے سیلیک کردینا ہے اس کا سکیل آپ نے سیٹ کردینا ہے جو کہ دیکھنے میں بھی آپ کو درسے ویزیبل نظر آئے تو اسی طریقے سے آپ اس کا سکیل مختلف کر سکتے ہیں کر کے اور اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس ادھر پوائیٹ ففٹی کا سکیل سیٹ ہو رہا ہے تو وہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو انٹر کردینا ہے اور ادھر سے اس کا کلر چین کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے پورے ہیچ میں اس کے کلر فول ہیچ لگ گئے ہیں اور آپ بھی اسی طرح ورکنگ کرتے ہوئے اس کے بیریئرز اور اس کے سوال کی لائن اور اسی طرح اس کے مختلف ہیچ آپ بنا سکتے ہیں اپنے ڈرائنگ کے ساپ سے جو بھی آپ کو ڈرائنگ کے اندر اس کے اندر نظر آ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اوپر اس کی ڈسکرپشن وغیرہ لکھ دی رہی ہے سلوپ اور ایروز وغیرہ لگانے ہے تو ایروز لگانے کے لیے آپ کے پاس ہمارے پاس ادھر دو قسم کی سلوپس جا رہی ہیں سب سے پہلے ہم نے ایلی کی کمانڈ لینی ہے ایلی شارٹ کی ہے اور یہ کیوں لیڈرز کی کمانڈ آپ کے پاس آئے گی آپ نے اس سے سیلیک کرنا ہے اس کو اور ادھر آپ نے اس کا ایف ایٹ پریس کر دینا ہے اور اسٹیٹ کر کے اس کو سیٹ کر کے انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور پی آر پرپرٹی کی کمانڈ کے اندر آ جانے ہے آپ نے اسے پرپرٹی کو اوپن کر دینا ہے اور نیچے آنے کے بعد ایروز کو سیز وغیرہ آپ جو اس سے دینا چاہتے ہیں وہ یہ دے سکتے ہیں جس طرح میں دیتا ہوں تو یہ وہ تو ہمارے پاس بڑا ہو گیا سکیل تو اس طرح میں پوائنٹ ٹوائیو اور پوائنٹ سیونٹی فائیو پوائنٹ سیونٹی فائیو کے اوپر میں اس کی تھوڑا سا لینڈس کو بڑھاتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایرو ابھی ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے اسی طریقے سے آپ اپنا تینک کے سابس کا سکیل کو آپ نے اس سے ایڈجسٹ کر دینا ہے لیڈر لگانے کے بعد پوائنٹ فیفٹی کے ساب سے میں لگا دیتا ہوں ادھر اور اسی طریقے سے ٹی کی کمانڈ آپ نے لے جائے نہیں ہے ٹیکسٹ کی کمانڈ تو آپ نے اس کو سیلیک کرنے کے بعد مائنس ٹو کرسنٹ آپ نے اس کی بورڈ اوپر سے آپ نے ٹائپ کر دینا ہے اور اس کا ٹیکسٹ اگرہ آپ نے جس سے چینج کر دینا ہے جتنا بھی آپ کے پاس سیز آ رہا ہے آپ نے جس سے لکھنا ہے اور اپنی ٹائنگ کے ساب سے اس کا سیز آپ نے چینج کر دینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے آ کے اس کو لگا دینا ہے اسی طرح لگانے کے بعد کاپی کر دیں اور کاپی کرنے کے بعد اس کو آپ سینٹر کے اوپر مختلف ڈسٹنس کے اوپر ریزنیبل ڈسٹنس کے اوپر تاکہ وہ آپ کے پرنٹنگ میں اور وہ سارا ہے تو وہ آپ نے ادھر لگا دینا ہے اسی طرح یہ آپ کو پاس دو پرسن سلوپ تھی آگے والی سلوپ آپ نے لگانی ہے آپ کے پاس وہ فور پرسنٹ ہے آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے اور اینڈ کے اوپر آپ نے ادھر اس کو رہ دینا ہے آپ نے ادھر سے اس کو کاپی کرنا ہے اور لین کے اوپر اگر آپ کی لین آگے جا رہی ہے تو آپ نے ایف ایٹ پریس کر دینا ہے فارس کرنے کے بعد تاکہ وہ آپ کی ایک خیلائن ڈریکشن کے اوپر رہا ہے تو آپ نے اس سے اس کو دیسے سلوپ کی سینٹر کا اندر رہ دینا ہے اور ادھر ٹیکس کو اپنے ڈبل کلک کرنا ہے اور 2 کی جگہ آپ نے मینوس 4% کر دینا ہے تو یہ آپ کو پاس 2% اور یہ 4% ہے اسی طریقے سے آپ نے میرر کی کمانڈ لینی ہے می کی کمانڈ اور یہ آپ نے ایرو اور اس کی تیکس کو آپ نے دیسے سلیک کر دینا ہے سیلیک کرنے کے بعد رائٹ کلک کریں اور سینٹر لینڈ کو پہلا کارنر اور دوسرا کارنر رکھنے کے بعد آپ نے ادھر انٹر کر دینا ہے انٹر کریں گا یہ دیکھیں گے آپ کے کوئی سیمبل سیم تو سیم اسی ڈیریکشن کے اندر سیکنڈ سائٹ کے ادھر بھی آگے ہیں جیسے آپ بھی یا آپ اس کا ٹیکس ہو گیا تھا یا جو بھی چین آپ کریں گے آپ راپرٹی میں بھی کر سکتے ہیں اور ٹیکس کا سائز ادھر سے آپ جانے کے بعد جو ٹیکس کا سائز ہے اس کو ادھر سے آپ نے سیلیک کرنا ہے کنٹرول اے کر دیں اور پوائنٹ فائیو یہ جتنا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے اس کو رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے پرینٹنگ کے اندر اور آپ کو ادھر دکھنے میں وائزہ نظر آئے تھی اسی طریقے سے یہ سبسکر میں نے چینج کیا یہ چھوٹے تھے آپ نے میس میچ کی کمال لے لینی ہے ایم میچ پراپرٹی انٹر کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے ان کے ٹیکس کے سائز کو آپ نے ادھر سے چینج کر دینا ہے کلک کر دیں تو یہ آپ کے ادھر سے ٹیکس سائز چینج ہو جائیں گے اور موو کرانے کے بعد آپ نے اس کو اپنے ایرو کے اوپر ایڈجسٹ کر دینا ہے تاکہ یہ آپ کی پرینٹنگ کے اندر بہت ہی واضح طور پر آ جائیں اسی طریقے سے یہ آپ کام کرتے ہوئے اس کی ایڈیٹنگ وغیرہ ان سب کی کر سکتے ہیں ٹیکسٹ وغیرہ جو بھی آپ لکھیں گے وہ سب کا سائز سیم تو سیم ہوئے گا تو یہ آپ کا سیکشن بھی خوبصورت لگے گا اور آپ کی منت بھی اس کے اندر اس کے بعد آپ نے ادھر سیٹ سلوپ منشن کر دینا ہے لین کی کمانڈ لینی ہے ل پریس کرنا ہے اور ایف ایٹ کو اسے پریس کر دینا ہے اور اسے آپ لین کا سیمبل لے لیں ٹو اس کی ہریزنٹل اور ون ویٹیکل تھی تو آپ اس کی اسی طرح لگانے کے بعد اس کا سلوپ بنا سکتے ہیں اوپر تی کی کمانڈ لے لیں اور ٹیکس لگا دیں ویٹیکل ٹو تھا آپ کے پاس ٹیکس کا سائز آپ چین کر دیں ریزنیبل ہائٹ کے اوپر پوائنٹ فائیف کر دیں آپ کو یہ آپ کے پاس آ جائے گا ٹو آپ نے اسے اس کو سینٹل کے اندر لانے کے بعد اس کو ادھر سے ایڈجسٹ کر دینا ہے اور اس اس کو کپی کرنا ہے سیو کی کمانڈ لینے کے بعد وہ نیچے ادھر پیسٹ کر دینا ہے اور اسی طرح اس کی ٹیکس ٹیکس کو آپ نے چین کر دینا ہے ون کے ساتھ اور ادھر سے آپ نے میرر کے کمانڈ لینی ہے ایم آئی اور ادھر سے پورے اسMIN کی آپ نے سیلیک کرنا ہے اور ادھر سے اوپر آنے کے بعد سینٹر لینڈ کے دونوں کارنر کو پہلا آپ اور دوسرے ڈاؤن کو کرنے کے بعد آپ نے انٹر کر دینا تو یہ آپ کا دونوں سائیڈوں کے اوپر آپ کی سلوپ منشن ہو جائے گی اسی طریقے سے یہ پورشن ہمارے پاس آپ دیکھ سکتا ہے کہ ہم اس کا ٹیپیکل سیکشن نسل اور یہ سارا کچھ ابھی درا کر دیا ہے ویڈیو کافی لنبی ہوتی جا رہی ہے لیکن میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتانا ہے ایک ویڈیو بناؤں گا پارٹ ون پارٹ ٹو نہیں ہوگا لہذا ساتھ رہی ہے اور سیکشن اور سیکشن کی ویڈیو اس کو اینڈ تک دیکھیں اگر آپ نے سیکھنا ہے تو اسی طریقے سے یہ ابھی آپ کے سامنے ہمارے پاس یہ پورا ٹیپیکل ڈراؤ ہو گیا یہ ٹیپیکل سینٹو سیم ہے تو ابھی آپ کے پاس جتنے بھی سیکشن آئیں گے آپ کے اندر آپ نے ایک ہی دفعہ یہ ٹیپیکل بنا لیا ہے تو آپ اس کو اسی طریقے سے سیو ویس کرتے ہوئے کام کرتے ہوئے آگے جائیں گے تو میں بتاتا ہوں ابھی اس کے آگے ہم کام کرتے ہیں تس سے میں اس school اور آپ اس انسل کو لین لگانے کے بعد ایکسچٹ اینسل جتنے بھی ہیں آپ اس کو کر دیں تاکہ آپ کا پرنٹنگ سیکشن پرنٹنگ کے اندر بہتر طریقے سے ویزیبل نظر آئے اگر یہ جتنی ٹیمپلیٹ آپ بڑی بنائیں گے اتنا آپ کا کراس سیکشن چھوٹا ہوتا جائے گا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کراس سیکشن ان اصل جو ہیں وہ آپ نے منیمم ہاتھ تک رکھنے اپنے ٹو پوائنٹ سے آگے تک تھوڑے بہت ہے آگے پیچھے ہوتے ہیں ضرورت نہیں ہے اس کی اسی طریقے سے آپ نے اوپر سینٹر لینڈ کو بھی اسی طریقے سے اس کو ایکسر لینڈز کو آپ نظر سے ٹریم کر دینا ہے آپ کا اور بڑا ہو جائے گا ایسی طریقے سے آپ نے اس کے پرنٹنگ کی سیز کو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے اے فور کے ساتھ سے اور اے تریقے ساتھ سے اس کے لیے آپ ریکٹینگلر کی کمانڈ لے لیں اور کارنر اس کے ایڈجسٹ کر دیں اس کی ہائٹ اور لینڈ پیپر کے ساتھ سے کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی آپ کی سکسٹی اور ہڈڈڈ کے درمیان میں ہو آپ کا ہریزنٹل اگر وہ ہڈڈڈ ہے تو آپ کا ورٹیکل سکسٹی کے درمیان میں ہونا چاہیے تو وہ آپ کا پرنٹ ایک اچھا ریزنیبل ٹیمپلیٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کے پرنٹ کے اندر آتی ہے دیسی طریقے سے یہ آپ نے لگانے کے بعد ابھی ہم نے اس کے لکھنے این ایسل کے تین چار طریقے وہ میں آپ کو سارے بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر ویڈیو کے میری لائک کیجئے گا اس کے بعد آپ نے لینڈ کی کمانڈ لے لینی ہے اور ادھر ایک اس کے بعد آپ نے لینڈ کی لینڈ کے ساتھ اور ادھر سے آپ نے آف سٹ فور فور میٹر کا لے لینا ہے اور نیچے اپنے این ایسل اور ایف آر آل کے سب لیڈ لیوز کے لیے کہ آپ نے اگر لیوز نیچے لگانے ہے تو اس کے لیے تو اسی طریقے سے لگانے کے بعد آپ ادھر سے اس کا جو کارنر بنتا ہے اس کارنر سے ادھر تک آپ اپنی ایک لینڈ لگا دیں دوسری لینڈ ویڈیکل لینڈ اور اس کو ایکسٹر لینڈ کو آپ ٹرم کر دیں اوپر سب سے پہلا آپ کا ڈسٹنس اور ڈیویشن ڈسٹنس اور ڈیویشن ڈیویشن آ جائے گا آپ نے ڈسٹی کی کمانڈ لینی ہے اور سب سے اوپر آپ نے ڈیویشن کا کالن بنا دینا ہے اور اس کا سائز وغیرہ آپ نے ادھر سے چینج کر دینا ہے سکسٹی فائیو یا سیمنٹی فائیف آپ اس کی ورث کر دیں پوائنٹ سیمنٹی فائیف اسی طرح آپ اس کو ادھر سے کاپی کر لیں اور اس کو سیم تو سیم لوکیشن کے اندر سینٹر کے اندر آپ موف کرا کے اور نیچے تک لکھ دیں پہلا ایلیویشن آ جائے گا سیکنڈ نمبر کے اوپر آپ کا ادھر ڈسٹنس والا کالم آ جائے گا اسی طریقے سے سیکنڈ نمبر کے اندر آپ اس کو چینج کر دیں یہ آپ کا ادھر ڈسٹنس آئے گا اسی طریقے سے سیکنڈ نمبر کے اوپر بھی ایلیویشن اور ڈسٹنس آپ کے ڈسٹنس کے آ جائیں گے اسی طریقے سے بھی آگے ہم نے اس کے ڈسٹنس وغیرہ لگانے ہیں تو وہ ہم کیسے لگاتے ہیں اس کے مختلف طریقے کار ہیں مہنور لگانے کے لیے زیادی بات ہے بہت ٹائم رکھتا ہے بہت ورکنگ ہوتی ہے اس کے لیپس کمانڈ بھی ہوتی ہے سب سے پہلا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے ادھر سے لین کو سیلیک کرنا ہے اور ادھر سے لسٹ command لے لیے 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 لکھ کے لسکی command لے کے آپ نے ادھر انٹرک کر دینا ہے لسکی command لے لیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے اس points جتنے آپ کے ہیں تو اس کے distance اور elevation آ رہے ہیں آپ نے اس کو ادھر سے copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد ادھر آ کے paste کر دیں اس کو clipboard میں جانے کے بعد آپ paste کر دیں اور ادھر setup کے اوپر آپ لکھ دیں یہ سب سے پہلی طریقہ کار تو ہمارے پاس یہ آئے گا کہ ہم اس کو لسک کمانڈ کے مدد سے لے لیں اور ادھر سیڈ کے اوپر لکھ دیں اور دوسرا نمبر کا اندر جو کراس سیکشن کا فارمیٹ چلتا ہے کہ آپ نے ادھر سے ان کو اسی لیولز کو آپ نے اس کے نیچے پلاٹ کرنا ہے تو یہ آپ سے ہمیں لیول آ جائیں گے اگر آپ لپس کی کمانڈ یوز نہیں کرتے تو یہ آپ کو ایلیویشن ادھر مینویل لکھنے پڑیں گے ایلیویشن والے کالم کے اندر اس کے دسٹنس اور الیویشن ادھر لگانے کے بعد اس کے مختلف طریقے کار رہے ہیں دیکھ سکتا ہی یہ بلاک بناوا ہے آپ اس کو ایکسپلوڈ کر دیں ایکس کی کمانڈ لے لیں اور ایکسپلوڈ کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے ایلیل دہ لائنز میں آ جائے گا آپ اس کو ادھر سے ڈبل کلک کر رہے ہیں اور ادھر سے جو کہ ایکس چا آپ کے پاس ٹیکسٹ بغیرہ لکھے ہوئے ہیں آپ اس کو ادھر سے ختم کر دیں ریس کر دیں اور اسے اسی طریقے سے یہ آپ ختم کر سکتے ہیں تو اور اس کے بعد موو کرانے کے بعد آپ اس کو ادھر پوائنٹ کے نیچے لے آئے اپنا جو کہ آپ کا پوائنٹ سے اس کے نیچے لے آئے اور اسے ڈبل کلک کر رہے ہیں اور اس کے ڈسٹنس کو بھی آپ ادھر سے کٹ کر دیں اور ادھر کنٹرول وی کے ذریعے پیسٹ کر دیں تو یہ آپ کے پاس پہلا پوائنٹ کا ایلیویشن اور ڈسٹنس آ جائے گا اسی طریقے سے آپ سیکنڈ پوائنٹ دوسرا آپشن اسی طرح ہے کہ اگر آپ لپس کی کمانڈ یوز نہیں کرنا چاہتے اور اگر آپ کہیں انٹریو دینے جاتے ہیں یا کوئی آپ سے پوچھتا ہے اس کے سسٹم کے اندر لپس کی کمانڈز نہیں ہوتی تو زہری بات ہے آپ نے وہ لیولز اور ایلیویشنز کو نوڈ کرنا ہے تو وہ اس کے سسٹم کے اندر اس نے یا تو بند کی ہوئی ہوتی ہیں یا وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ مجھے کراس سیکشن بنا کے دکھائیں تو اس کے لیے یہ طریقے کہا رہا ہے کہ آپ نے ادھر سے لسٹ کی کمانڈ لے لی ہیں اور یہ ڈسٹنس اور ایلیویشنز آپ کے سامنے آ جائیں گے آپ نے ادھر سے اس کو اسی طریقے سے ایڈیسٹ کرنا ہے آپ ادھر سے اس کو موو کرا کے ٹیکس کرنے کے بعد اس کو روٹیٹ کر دیں نائنٹی ڈگری کے اوپر اور ادھر سے اس کو آپ موو کرا دیں ان پوائنٹس کے سامنے اس طرح بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اس کا سائز اسکیل کے ساب سے آپ چینڈ کر دیں تو ابھی آپ یہ سامنے آپ کے لگ گیا گا پوائنٹ سیکنڈ نمبر پوائنٹ تھا آپ نے ادھر سے اس کی لین لے کے اور ایفیڈ پریس کر کے ادھر سے لین سیدھی کر دینی ہے اور اس کا سکیل آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے معمول اس سے سکیل آپ نے ایس سی کی کمانڈ لینی ہے رائیڈ کلک کرنا ہے اور ادھر سے پوائنٹ نائنٹی کا آپ نے سکیل کر دینا ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دونوں کالمز کے اندر اس کے لیورز اور الیویشنز وغیرہ آ جائیں اگر وہ ابھی نہیں آ رہے ہیں تو آپ نے اس کو ڈبل کلک کر کے اس کے سپیس کو تھوڑا سا کام کر دینا ہے اور ادھر سے موو کرانے کے بعد اس کو اپنے لوکیشن کے اندر جانے کے بعد آپ نے اس کو ایڈجسٹ کر دینا ہے اسی طریقے سے نیکس ٹیلی ویشن ہے ہمارے پاس آپ ادھر سے پوائنٹ کو کلک کر دیں نیکس ٹیلی ویشن ہمارے پاس آ رہا ہے آپ اس کی لین لگا دیں فیف مینس ففٹین پوائنٹ ہے آپ نے ادھر سے اس کا ایکسٹر ایکس ادھر سے آپ نے ریموو کر دینا ہے اس اکلٹو کریں اور ادھر سے آپ اس کو ختم کر دیں اور ریموو کرائیں اس کو اپنے سیکنڈ پوائنٹ اور اس کے بعد آپ نے میچ پوائنٹ کی کمانڈ لینی ہے ایم میں اس کی شارٹ کی ہے آپ نے اس سے پریس کرنا ہے اور اس کو ادھر سے اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو ادھر موو کرنا ہے اور موو کرنے کے بعد وہ اس پوائنٹ کے سامنے آپ نے اس کو ادھر ایڈیسٹ کر دینا ہے روزنیبل ڈسٹنس کے ساتھ ڈبل کلک کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے ایک سپیس کی بھلا دینی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے دونوں کے سیکش انسل اس کے نیچے ڈسٹنس اور الیویشن آپ کے ادھر لگتے جا رہے ہیں اسی طرح آپ ان کے سب کی سیٹنگ کر دیں اس کے اندر سے ایکس ویلیو اور ویلیو اور زیڈ الیویشن ویلیو کو آپ ادھر سے ختم کر دیں مینویل برکنگ کرتے ہوئے تو آپ اس طریقے سے ان کی ڈسٹنس اور الیویشن وغیرہ کو ادھر سے آپ لے سکتے ہیں آپ نے اس سب کے ساتھ یہی کرنا ہے کافی کرنا ہے کمانڈ لے کے اور ادھر سے پیسٹ کر دینا ہے آپ کی کائٹ کے اوپر اور ادھر سے اس کو جو ایکسٹر ٹیکسٹ ہوئے گا اس کو آپ نے ادھر سے موو کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے لین کی کمانڈ لینی ہے اور جد ادھر آپ کے پوائنٹس آ رہے ہیں آپ نے لین کو کلک کر کے ادھر سے آپ نے ایک وٹیکل لین ادھر لگا دینا ہے اور لین لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے ان ٹیکسٹ کو موو کرنا ہے انہوں نے لینز کے اوپر جس کے لیے سامنے آ رہے ہیں ادھر سے آپ نے اس کو موو کرتے ہو رکھتے جانا ہے اور ان کو ادھر سے ایڈیسٹ کر دینا ہے میچ پراپرٹی کمانڈ لینی ہے اور ان سب کو آپ نے ٹیکسٹ کے ساتھ سے وٹیکل کر دینا ہے اور ان کی سیٹنگ ان لینز کے اوپر جو جنسی لائنز آپ نے لگائی ہیں انسل کی لائن ان کو اوپر آپ نے اس کو ان ایلیویشنز کو آپ نے ادھر ایڈجسٹ کر دینا ہے ایڈجسٹ کرنے کے بعد ویٹیکل لائنز کو آپ ادھر سے ختم کر دیں گے اسی طریقے سے یہ پہلا میتھڈ تھا اگر آپ کے پاس لپس کمانڈ وغیرہ نہیں ہوتی آپ کہیں انٹریو دینے جاتے ہیں اور وہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ آپ کراس ایکشن راہ کریں لپس کمانڈ وغیرہ نہیں ہے تو آپ نے کراس ایکشن اور اس کے انسل کیسے کرنے وہ طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے دوسری نمبر پہ آپ کے پاس لپس کی کمانڈ موجود ہے اور اس کے ذریعہ آپ نے کرنا ہے تو جیسے پی آر ایل کی لپس کمانڈ میکسیمم یوز ہوتی ہی ہر جگہ کے اوپر تو یہ آپ نے ادھر سے پی آر ایل کلک کے انٹر کر دینا ہے اور ادھر سے پولی لین جو انسل کی اس کو آپ نے سیلیک کرنا ہے سب سے پہلے دسٹنس کے کارنر تو اسی طریقے سے ایلیویشن کے کالوم کو سیلیک کریں گے تو یہ آپ کے دسٹنس ریویشن ادھر لگ جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے مینور لگائے تھے اور ادھر وہی انسل سیم تو سیم لپس کمانڈ کی مدد سے لگ گئے ہیں لپس کمانڈ آپ نے کیسے لوڈ کرنی ہوتی ہے اس کی شارٹ کی اے پی لوڈ اپلیکیشن یہ آپ کے سامنے ٹیبر کھل جاتا ہے اور ادھر آپ نے رکھنی ہوتی ہے لپس کمانڈ جسے میں پاس سی ڈی اور پی آر ایل پڑی ہوئی ہیں یہ میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر رکھ دوں گا پورا فولڈر سارا آپ کو یہ فیل بھیجائیں گی آپ نے ادھر سے ایڈ میں جانا ہے اور جہدر آپ کے پاس پڑی ہوگی فیلز وغیرہ وہ ادھر سے آپ نے یہ سی ڈی اور پی آر ایل کی یہ دونوں فیلے میں رکھ دوں گا اور یہ آپ ادھر سے دونوں فیلز کو آپ سلیک کر کے ا اوپن کر دیں یہ آپ کے سامنے ادھر لوڈ ہو جائیں گے یہ پہلے بھی ہوئی ہوئی ہے تو دوبارہ ہو جائیں گی یہ آپ کے لیے دوبارہ کر رہا ہوں اسی طرح آپ اس کو کلوز کر دیں اور ادھر سے آپ نے آٹوکائٹ کو ادھر سے بند کر دینا ہے اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے جیدھر آپ نے پاس لوکیشن ہے اس کے پاس دوبارہ آپ نے آٹوکائٹ کو اوپن کرنا ہے اور ادھر سے Always لوڈ کر دی نہیں ہے اپنے فائلز تو یہ آپ کے سامنے ساری کی ساری فائلز دوبارہ اپلوڈ ہو جائیں گی اسی طریقے سے میں ادھر آپ کو کلک کرتا ہوں پی آر ایل تو یہ ابھی میرے پاس کمانڈ چار رہی ہے اے پی میں نے لوڈ کیا تو ادھر دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ میرے پاس چاروں کمانڈیں لوڈ ہوئی ہیں ایک پہلے تھی اور دوسری بعد میں تو یہ میرے پاس یہ دو کمانڈز ہماری چلیں گی یہ میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر راہ دوں گا اسی طریقے سے آپ نے اس کو آٹو کارڈ کو اوپن کرنے کے بعد دوبارہ کراس سیکشن کو ادھر سے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد میں ادھر سے اس کو دوبارہ درا کرتا ہوں اس پورشن کو اور کر کے آپ کو دکھاتا ہوں میں سارے کے سارے میں نے درا کا در سے ختم کر دیئے میں ادھر سے ان کو ریز کرتا ہوں اور ادھر سے دوبارہ پی آر ال کمانڈ بار میں ٹائپ کرتا ہوں انٹر کرتا ہوں اور ادھر سے پوری لین کو میں نے سیلیک کیا اور ادھر اسی طرح سب سب پہلے دسٹنس کلک کروں گا اس کے بعد الیویشن کو یہ میرے پاس ادھر distance اور elevation ادھر draw ہو جائیں گے اسی طریقے سے آپ PGL وغیرہ جو آپ نے poly line اوپر لگائی تھی آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں یہ ہمارے پاس اسی طرح آپ یہ اوپر یہ دے سکتے ہیں کہ distance elevation لکھے ہوئے تھے آپ ان کو ادھر سے select کر کے اور تھوڑا corner پہ کر دیں ادھر side پہ کر دیں اور ادھر سے آپ نے ایک line اور لگا دیں اس کے اوپر اس طرح آپ line لگا دیں اس کو اور ادھر سے اس کو آپ trim کر دیں درمیان والی lines کو اور اس section کو اوپر آپ نے ادھر nsl لکھ دیں اور ادھر آپ اگر subgrade کے level لکھنا چاہتے ہیں یا پی جیل کے لکھنا چاہتے ہیں پی جیل کے عمومن یہ روڈ کے اوپر ہی لکھے ہوئے ہوتے ہیں یعنی اوپر ali side کو اوپر اور subgrade وغیرہ کو جو level ادھر اوپر لکھے گئے ہوتے ہیں پی جیل کے levels وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ پی جیل کے level بھی اگر ادھر نیچے لکھنا چاہتے ہیں دے ہیں اسی lips command کے ذریعے یہاں میں بتا چکا ہوں lips command کے ذریعے سان ہوتا ہے آپ p r i top کریں وہ type کرنے کے بعد holy line کو select کرنے کے بعد distance ہیتھر لگا دیں distance relevation والے columns کو آپ select کر دیں تو یہ آپ کے در نیچے distance relevation subgrade top کے لگ جائیں گے اس سے اوپر ہمارے پاس subbase water bound اور small road pavement structure ہے اسی نیچے تک کی جو ہماری earthwork کی filling ہوئے گی وہ in levels تک ہوئے گی تو اسی طریقے سے جو ابھی ہم نے column بنائے اس کے اندھر اگر آپ نے ادھر f r i l 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 فرل کا کالم بنا دے تو یہ اس طریقے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے ہمارے نسل کے ڈسٹنس اور ڈیویشن اور اسی طرح سب ڈیڈ کے ڈسٹنس اور ڈیویشن ادھر آ جائیں گے اسی طرح آپ اوپر جو بھی ڈیویشن آپ ان کا لکھنا چاہتے ہیں لپس کمانڈ کے بغیر تو سب سے پہلے آپ لیڈر کی کمانڈ لیں ایلی آپ کے پاس ادھر ٹیپ کے اندر کیو لیڈرز آ جائے گا آپ نے ادھر سے اس کو ٹائپ کرنا ہے سیلیکٹ کر دیں اس ایلیویشن کو جو ان سبھی آپ کے پاس ایلیویشن آ رہا ہے ادھر سینٹر سے آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سینٹر سے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر ایف ایٹ پریس کر کے سٹیٹ کر دیں اور ادھر اس کو اسکیپ کر دیں اور ادھر آپ اسیمبل بنا دیں اس کو آپ کاپی کر لیں اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو کاپی کرنا ہے سی او کی کمانڈ لے لی یہ shot کی copy کرنے کے بعد یہ آپ نے زیادہ سیلیک کرنا ہے اور اس کے کارنر سے آپ نے اس کوپک کر دینا ہے اور پک کرنے کے بعد جیدر آپ کے پاس سلوب چینج ہو رہی تھی یہ دیکھیں یہ مرپس سلوب چینج ہو رہی ہے یہ پہلے تو آپ نے ادھر ایک لکھ رہا دینا ہے اور دوسری number کے ادھر آپ نے اس کے end point کے اوپر آپ نے اس کا elevation رہا دینا ہے. ادھر سے آپ نے اس کو select کر کے اور اس کو آپ move کرا دے دونوں سیڈوں کے اوپر اور ادھر سے اسی طریقے سے اس کی ایڈجسٹمنٹ کر لیں سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کی ایڈجسٹمنٹ کر لیں اس کو اچھا سا بنا دیں تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس two اور یہ اسی طریقے سے اس کو بھی آپ ادھر سے ایڈجسٹ کر دیں اس لیول کو اس طریقے سے بھی آپ کے پاس تینوں سیڈوں کے اوپر یعنی کہ two percent اور four percent slope کے elevations ادھر آ جائیں گے اسی طریقے سے آپ نے ایم آئی میرر کی کمانڈ لینی ہے لکھنے کے بعد انٹر کر دینا ہے اور یہ تینوں لیڈرز کو آپ نے ایڈر سے سیلیکٹ کر دینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد right click کر رہے ہیں اور دیسے center line والے option کو آپ نے ایڈر سے پش کر سیلیکٹ کرنا ہے اور اوپر والے ایڈج کو آپ نے ایڈر سے سیلیکٹ کر کے انٹر کر دینا تو یہ آپ کے ایڈجس و لیڈرز جو ہیں آپ کے تینوں سائیڈوں کے اوپر لگ جائیں گے اسی طریقے سے آپ نے اس کا elevation لینا ہے تو آپ نے ایڈر سے ID کی کمانڈ لے سکتے ہیں ID کی کمانڈ لینے کے بعد آپ ایڈر سے اس پوائنٹ کو ایڈر سے سیلیکٹ کر دیں جو ان سے بھی ہمار پاس ایڈر پوائنٹس آ رہا ہے center line کا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا elevation 22977 اور اس کی y value elevation 219.994 آ گیا آپ نے ایڈر سے اس کو copy کر لیں اور اوپر آنے کے بعد آپ نے اس کو ایڈر paste کر دینا ہے paste کرنے کے بعد آپ نے اس کو double click کرنا ہے اور ایڈر سے آپ enter کر دیں اس کو اور سب سے اوپر آپ ایڈر لکھ دیں distance اور نیچے آپ نے اس کو distance لکھنے کے بعد آپ اس equal to کر دیں اور نیچے اسی طرح وائی کی value کو آپ نے elevation آپ نے لکھنے کے بعد انٹر کر دینا ہے اور اسی طرح scale کی کمانڈ لے لینی ہے اس پوائنٹ کو آپ نے select کرنے کے بعد آپ نے اس کا scale adjust کر دینا ہے پوائنٹ 50 کے اوپر یا جو ان سے بھی آپ جتنا بھی ٹیکس اس کا رکھنا چاہتے ہیں اس کے حساب سے آپ نے ایسی کی کمانڈ دوبارہ لے لیں اور ادھر سے پوائنٹ فائیو کی کمانڈ آپ select کر دیں یعنی کہ یہ ہمارے پاس shot ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ اس کی elevation value کو آپ ادھر رہ دیں اور اسی طرح same to same دوسری set کے اوپر آتے ہیں آپ تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے دوبارہ ادھر id کی کمانڈ لینی ہے اور ادھر سے اس پوائنٹ کو آپ نے select کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس x اور y value آ جائیں گی distance اور elevation آپ نے اس کو ادھر سے copy کرنا ہے اور اسی طریقے سے control بھی کر کے آپ نے ادھر رہ دینا ہے رکھنا کے بعد آپ نے enter کر دیں اس کو اور ادھر سے اوپر سے اس کی value x کی جگہ پہ آپ نے distance اور y کی جگہ کے اوپر آپ نے elevation آپ نے لکھ دینا ہے اور لکھنے کے بعد اس کو آپ نے adjust کر دینا ہے اس کا scale اور ویرہ جو بھی آپ جتنا رکھنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے leaders کو اس کی text size مطابق select کر دیں ادھر سے آپ اس کو space کر کے برابر کر دیں تاکہ وہ اس کی setting ہو جائے اسی طریقے سے آپ نے last last والا column id command لے لیں اور ادھر سے id لے لینا ہے آپ نے تو یہ آپ کے پاس x اور y value آ جائے گی آپ نے ادھر سے اس کو copy کر لیں اور copy کرنے کے بعد control بھی کر کے ادھر paste کر دیں same to same وہی process تو اسی طریقے سے ادھر آپ نے distance اور نیچے آپ نے y value کو آپ نے ختم کر کے اور elevation e l e v آپ نے لکھ دینا ہے اور اس سے آپ نے اس کو enter کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ یہ اس کے distance or elevation ان اس طریقے سے آپ manual لکھنا چاہتے ہیں تو آپ manual لکھ لیں اس پرگرام کے اندر میں آپ کو دونوں قسم کے طریقے کار بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے manual کام کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور اگر left command کے ذریعے کارتنا ہے تو کیسے کرنا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے level اور distance آگئے ہیں آپ نے اسی طریقے سے mirror کی command دوبارہ لے لینا ہے اور یہ level اور distance جو آپ نے ادھر لگائے ہیں ان تینوں کو آپ نے ادھر سے select کر دینا ہے اور select کرنے کے بعد right click کرنا ہے اور اس کا center ادھر سے select کرنے کے بعد اوپر سے دوسرا corner آپ نے select کر دینا ہے تو یہ آپ کے اسی جگہ کے اوپر same to same level آ جائیں گے اگر آپ کے same to same to آپ دیکھیں کہ ادھر آپ کے distance کے ساتھ minus کا sign آ رہا ہے کیونکہ آپ نے mirror کیا آپ نے ادھر سے minus کا sign کو آپ نے ادھر سے ختم کر دینا ہے right side کو اوپر جو آپ کا distance آئے گا اور وہ آپ کے پاس simple straight distance ہوئے گا اس کے ساتھ minus یا plus کے sign نہیں لگے گی plus ہوئے گا ادھر آپ کے ساتھ پلس اور ادھر minus sign آپ کی آ جائے گی left side کیوں کیسے next ہمارے پاس سب سے important چیز ہمارا toe point کہ ہماری سروپ جو ہے وہ nsl کے ساتھ کدھر جا کے مر رہی ہے آپ نے اسی طرح leader کی command لے لینا ہے لی ٹائپ کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے leaders کی command لے کے اور اس کو ادھر لگا دینا ہے اور اس کا آپ اپنے ڈی لے لینا ہے ڈی کلک کر کے اس کا distance اور elevation ادھر سے copy کر لینا ہے آپ نے copy کرنے کے بعد آپ control b کے ذریعے اس کو paste کر رہے ہیں اور ادھر اپنا اس کا distance اور نیچے y value کے ساتھ آپ نے اس کا elevation آپ نے type کر دینا ہے اور اس کو enter کر دینا ہے تو اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس two point کا بھی ہم نے لگایا ہے آپ نے اس کی scale تھوڑا سا بڑھا دے two point کا one point two five پہلے ہم نے اس کو shot کیا تھا تو point وں کے اندر لے کے گئے تھے اگر ہم scale کو بڑھا کریں گے تو اس کو one point two five کے ساتھ سے کریں گے اور کم کریں گے تو pointوں کے ساتھ سے کریں گے point ninety point twenty five تو اسی طریقے سے آپ اس کا scale وغیرہ جتنے adjust کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر دیں اور کرنے کے بعد اس کو in distance or elevations کو آپ نے ادھر لکھتے ہیں اور اس کی leader کو آپ ادھر سے manually select کر دیں اسی طرح آپ کرنے کے بعد اس کا color آپ change کر دیں کیونکہ یہ آپ کا top point کا elevation ہے distance ہے اسی طریقے سے آپ نے second LE کی command لے لیں اور ادھر سے آپ نے leader لگا دیں اس کا اور لگانے کے بعد ID کی command لے لیں اور ادھر سے distance or elevation آپ copy کر لیں copy اور اور control v کر کے اس کو آپ اس کو پر adjust کر دیں اور same to same ادھر وہی process distance آپ لکھ دیں اور ادھر سے y value کے آگے آپ نے elevation آپ نے type کر دینا ہے اور اس کو ادھر سے enter کر کے اوپر میں چلیں تو یہ اس طریقے سے آپ یہ کام اپنا کر سکتے ہیں mismatch کی command لیں match property کی ma کر دیں اور کرنے کے بعد یہ جو آپ نے پہلے اس کو پر setting کی تھی اس کو کرنے کے بعد اس کا leader اور اس کے text کو آپ ادھر copy کر دیں تو یہ اس طریقے سے second number کے ذریعے اگر آپ لپس command use نہیں کرنا چاہتے آٹو گائٹ کے اندر simple آپ چیزوں کے ساتھ cross section بنائیں گے تو آپ نے اس طریقے سے elevation اور distance آپ نے ادھر لکھنے اور میں نے آپ کو دو طریقے کار بتا دی ہیں سب سے پہلے lips command کے ذریعے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ manual cases کے elevation اور distance mode کریں گے اگر آپ کو پاس lips command نہیں ہے دو چار cross section بنانا چاہتے ہیں اور دوسری نمبر پر میں نے آپ کو PRL کی command کے ذریعے بتایا کہ آپ کیسے اس کے distance elevation لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کے جو آپ نے top levels لگانے اس کا leaders اور اس کے distance elevation آپ نے کیسے لگانے تو اس کے بعد ابھی آپ کو پاس lips command کے ذریعے میں بتاتا ہوں کہ وہ آپ نے کیسے لگانے ہے تو اس کے لیے lips command میرے پاس ادھر load ہے آپ نے اے پی کی command type کرنی ہے اے پی سے مطلب ہے upload یا load application آپ نے ادھر سے آ جانا ہے اس کے brief case بنا ہوا ہے اس کے اندر آ جانا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے نمبر کے پر cd lips میں ادھر upload کی ہوئی ہے پہلے نمبر کو پی آرل تھی دوسرے نمبر کے پر cd یہ میرے پاس ادھر load ہے یہ میں آپ کو description کا اندر رہ لوں گا آپ ادھر سے لے سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ادھر سے میں اس کا distance وزارہ ختم کرتا ہوں اور cd command bar میں ہے ٹائپ کرتا ہوں cd لکھے انٹر کروں گا تو یہ ادھر سے point کو میں نے اس کے center line کو جس جگہ کوئی مجھے elevation چاہیے مجھ سے pick کرنے کے بعد اس کو پر رکھوں گا تو آپ یہ دیکھیں گے آپ کے پاس distance اور elevation اس کا وہ آ گیا ہے گا same to same جس طرح ہم نے manual لکھا تھا آپ cd کی command کے ذریعے دوبارہ distance اور elevation اسی طریقے سے اسی format کے اندر draw کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں یہ دوسرے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں طریقے آپ کے سامنے manual calculation اور آپ اس کو cd کی command کے ذریعے لگاتے ہیں اپنے distance کے ذریعے تو یہ آپ کے سامنے وہ آ جائیں گے سارے اسی طریقے سے اب یہ آپ نے اس point کو ادھر سے لگانا ہے اور ادھر آپ نے check کر لینا ہے point آپ کا کدھر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ میں پاس ادھر point آ رہا ہے اس کو میں ادھر سے adjust کرنے کے بعد لگا دیتا ہوں مختلف اس کی alignment کے ساپ سے تو یہ ادھر distance اس کے automatically ادھر لگتے جائیں گے اسی طریقے سے same to same ادھر سے آپ point کو select کرتے ہیں تو ادھر سے check کر لیں تو یہ آپ کا cd اور یہ آپ کے cd کی command کے ذریعے elevation اس کا ادھر آ جائے تھا اسی طریقے سے آپ two points کے elevation وغیرہ کو بھی لکھ سکتے ہیں cd کے ذریعے آپ ادھر cd کی command لیں اوپر سے آپ color جو بھی آپ change کرنا چاہتے ہیں آپ color change کر دیں تو یہ آپ کے سامنے ادھر لگ جائے گا اور same to same location کے اوپر distance اس کے تو یہ آپ ان دونوں طریقے کے ساتھ کام کرتے ہوئے اپنے f rl یا p g s کے distance elevation آپ اس طریقے سے mark کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کے ذریعے آپ کو اس کے پورا cross section کا method بتایا ہے manual اور lips command کے ذریعے تو آپ نے پوری پورا کام کرتے ہوئے same to same اسی طریقے سے یہ سارا کام کرنا ہے اور اپنا cross section آپ نے بنا دینا ہے جو اسے method آپ کو ایزی لگتا ہے آپ نے اسی method کے اندر کام کرنا ہے اس کے بعد آئے آگے چلتے ہیں اس کے تھوڑی setting وغیرہ کر دیتے ہیں اس کا graph paper وغیرہ آپ لگانا چاہتے ہیں ڈیز وغیرہ لگانا چاہتے ہیں اس کا format میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کام آپ کیسے کریں گے اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہو پر ہم نے پہلے دو layers بنائی تھی اس کے اندر f rl اور nsl ابھی ہم آگے اس کی ایک نئی layer add کریں گے اس کے text کی وہ آپ نے la کی command لے لینی ہے layer میں آ جانا ہے اور ادھر سے new press کرنا ہے اور ادھر آپ نے text لکھ کے اور enter کر دینا ہے text کو اور ادھر سے آپ نے اس کو باندھ کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے جو بھی آپ کا text وغیرہ آپ اس layer کے اندر رکھنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے corner سے پکڑ گیا اور click کرنا ہے اور یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سارے ادھر سے setting ہوگی select ہوگئے ہیں تو آپ نے ادھر سے آنا ہے اور text والی layer کو ادھر سے آپ نے select کر دینا ہے تو یہ آپ کے جتنے بھی آپ کے text جائیں گے تو یہ text کی layer میں آپ کے آ جائیں گے same same آپ نے اسی طرح اوپر اگر آپ اس کی layer الادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ الادہ بنا دیں لے کمانڈ type کر دیں اور ادھر سے frl text کر دیں اس کا color وغیرہ جو بھی آپ change کرنا چاہتے ہیں change کر دیں رکھنا چاہتے ہیں اس کرنے کے بعد آپ اس کو اور ادھر سے آپ سب کو اس کو ادھر سے select کریں پورے text وغیرہ کو جو بھی آپ text وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں الادہ الادہ layers بنانا چاہتے ہیں۔ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے کرنے کے بعد ان کو لیئر کے اندر اسی طریقے سے آپ ایڈجرسٹر سیٹنگ کر دیں اس کی اس کو سلیکک کر کے اور اس کی لیئر بنا دیں۔ کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے ہمارے پاس flrl text آیا آپ اس کو ادھر text کر دیں۔ ابھی آپ جس مورنٹ به آپ select کریں گے تو وہ آپ کی لیئر کے اندر چلا جا گیا ہے جس کو آپ رکھنا چاہتے ہیں on کرنا چاہتے ہیں اور اif کرنا چاہتے تو یہ آپ کے اسی طریقے سے ادھر سے object on یا off ادھر سے ہو جائیں گے اسی طریقے سے آپ la کی command دوبارہ کر دیں اور اس کے اندر آپ type کر دیں grid line vertical کی line آپ کر دیں اور ادھر سے آپ اس کا color وغیرہ choose کر لیں کون سے ابھی اور اسی طریقے سے ایک اور layer بنا دیں اور grid horizontal hr آپ کر دیں اور اس کا color آپ change کر دیں تو ابھی آپ کے سامنے ادھر دو colors آ جائیں سارے آپ اسی طریقے سے آپ اس کی setting وغیرہ کر سکتے ہیں اور ادھر سے آکے آپ نے اس کی lines کو اپنے ادھر سے change کرنا ہے ہم نے dotted line ادھر لگانی ہے آپ نے ادھر سے load کے اندر آ جانا ہے اور یہ dot iso dot یہ آپ نے ادھر سے choose کر دینی ہے اور کرنے کے بعد اس کو ادھر سے آپ نے select کر دینا ہے dot کو ok کر دینا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ نیچے جو ہمارے پاس horizontal line تھی اس کو بھی آپ نے اس کی line کو dot کے اندر کر دینا ہے اور ok کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے line کو اپنی grid line کو آپ نے horizontal grid line اگر لگانی ہے پہلے یا vertical ہم سب سے پہلے vertical لگاتے ہیں تو vertical grid کو ہم ادھر سے select کروں گا اور select کرنے کے بعد یا select کرنے کے بعد یہ آپ کو پاس center line ادھر لگی ہوئی ہے آپ نے اس کو سب سے پہلے change کر دینا ہے اپنی vertical grid line کے اوپر تو آپ دیکھیں گے یہ dot کی شکل میں آ گیا ہے آپ نے اس line کو select کر کے property کی command کے اندر آنا ہے اور ادھر سے آپ نے property open کر دینا ہے اور اس line کا جو grade scale ہے وہ آپ نے ادھر سے تھوڑا change کرنا ہے تاکہ یہ lines dot کی شکل کے اندر آپ کے پاس آ جائے تو آپ ادھر سے line type scale جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں شارٹ یا جتنا بھی تو آپ ادھر سے آپ اس کا رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں گے یہ آپ میں نے دس سے point zero five کر دیا ہے تو یہ میرے پاس dot کی شکل میں آ گیا ہے اسی طریقے سے اس line کو میں نے ابھی extend کر دینا ہے end کا تو آپ نے ex کی command لینی ہے اور اس point کو last والے point کو آپ نے select کرنے کے بعد right click کرنا ہے اور عزت سے آنے کے بعد اس point کو آپ نے inter card دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس center line کا جو grade line تھی ہمارے پاس end تک لگ گئی ہے اسی section کے اندر ہم نے لگانی ہے اس کے بعد ہم نے یہ grade line پانچ پانچ میٹر distance کو پر لگانی ہے تو یا داداس کے اوپر یا ڈائی 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 ڈو پائیف میٹر جتنے بھی آپ distance graph کے paper کے رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ رکھ دے میں ادھر ڈو پائیف کو پر لگاتا ہوں تو ادھر سے offset کی command لے لوں گا اور ڈو پائیف لکھنے کے بعد enter کر دوں گا اور یہ point کو میں ادھر سے select کرتے ہوئے اس کا میں ادھر سے offset لگا دوں گا یہ grade lens آپ کی ڈو پائیف میٹرز کے اندر اس کی لگ جائیں گی ساری کی ساری پوری کی پوری end تک یہ آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد کچھ لگانے کے بعد آپ copy کی command لے لیں اور اس لینڈ کو select کر رہے ہیں دو center line کو پکڑ لیں اور آگے تک end تک آپ ان لینڈ کو لگا دیں تو جو آپ کے پاس extra line آئی ہے آپ اس کو ادھر سے ختم کر دیں تو اسی طریقے سے آپ نے اس کے بعد mirror کی command لینی ہے ایم آئی کی command اور ان سب کو اپنے ادھر سے select کرنا ہے رائیڈ کلک کرنے کے بعد center point کو آپ نے اوپر سے پکڑ کے نیچے کارنر کو آپ نے ادھر سے اس کے exact select کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس vertical lines grade lines آپ کی لگ جائیں گے اسی طریقے سے یہ میرے پاس ادھر دوبارہ select ہو گیا ہے اس کو میں ادھر سے ختم کر دیتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے یہ آپ کی vertical lines ادھر آ جائیں گے آپ نے اس کے بعد layers کے اندر آنا ہے اور horizontal grade lines واپشن کو آپ نے ادھر سے click کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے line کی command لینی ہے وہ لینے کے بعد یہ ہمارے پاس جو پہلی line لگی ہے اس کا آپ نے center point ادھر سے pick کر دینا ہے اور pick کرنے کے بعد دوسری طرف کا center line کے اوپر آپ نے اس کو لگا دینا ہے اسی طریقے سے یہ آپ نے اس کا scale وغیرہ property کے اندر آنے کے بعد same to same آپ line کو select کرنے کے بعد اس کا scale change کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ same to same vertical or horizontal آپ کے سامنے آ گئی ہے آپ نے ادھر اسی طریقے سے offset اس کا two point five جو ہم ادھر لگایا تھا وہ آپ نے ادھر لگا دینا ہے اور ان کو اوپر تک آپ جدہ تک آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں آپ ان کو ادھر تک اس کو offset کی command کے ذریعے آپ ادھر نیچے ان کو lines کو vertical or horizontal lines کو آپ لگا دیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس vertical or horizontal grade وغیرہ بن گئے اس میں گر آپ دیکھنے ہیں کہ یہ اوپر والی lines آپ کے پاس extra ہے اسی در ابھی آپ نے ان کے elevation ادھر set کو اوپر لکھنے اور نیچے اس کے distance وغیرہ تو elevation کے لیے سب سے پہلے آپ نے ان lines کو آپ نے round figure کے اندر لے کر آنا ہے میں دیسے اس کی id command لیتا ہوں id ki command لوں گا تو دیکھیں گے یہ میرے پاس distance forty seven point five اور منس میں اور elevation two thirty point four one six nine آ رہا ہے تو elevation کو میں round figure کے اندر لے کر آن گا ادھر اور رکھوں گا تو وہ two thirty point zero zero میرے پاس ادھر ہے اس کا elevation ہونا چاہیے distance میرے پاس forty seven point five zero ہونا چاہیے تو اسی طریقے سے میں نے ادھر اس کو move کی command لینی ہے اور ادھر سے ان lines کو جو میرے پاس horizontal line ہے اس کو میں نے ادھر سے select کر دینا ہے سب lines کو جو بھی line ہے میرے پاس تو کرنے کے بعد اس point کو میں نے ادھر سے select کرنا ہے اور نیچے distance کا دینا ہے منس forty seven point five جو میرے پاس ہے تھا اور comma two thirty point zero zero کرنے کے بعد میں نے انٹر کر دینا ہے میں انٹر کروں گا تو ابھی ادھر سے میں نے اس کی id لینی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ اس کا elevation two thirty point zero zero adjust ہو گیا ہے اسی طریقے سے نیچے والی line کا elevation two twenty seven point five zero zero اور نیچے والی line کا line two twenty five point zero zero تو یہ ہم نے two point five کو پر lines لگائیں تھی تو ان کے elevation آپ نے اسی طریقے سے ادھر adjust کر دینا ہے اسی طریقے سے ابھی آپ نے اس کے ادھر elevation mark کرنے ہے اگر حضرنیٹر grade ہے تو آپ نے یہ layer یہی رکھنی ہے اور ادھر سے آپ نے id کی command لینی ہے اور round figure والا جو elevation ہوئے گا وہ آپ نے id کی command کے ادھر یہ لے لینا ہے آپ نے ادھر سے ڈی لینی ہے تو یہ آپ دے سکتے ہیں آپ کے پاس ادھر elevation two zero five point zero zero آ رہا ہے تو آپ نے ادھر سے two zero five کو آپ نے دس سے copy کرنا ہے اور control v کر کے آپ نے اس زیرہ پر اس کو paste کرنا ہے ادھر سے اس کا آپ نے ایسی سکیل آپ نے بڑھا دینا ہے جتنا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں دس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دس سے بڑھانے کے بعد آپ نے اس کا scale ادھر رکھنے کے بعد zero zero کر دینا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ zero zero لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا دیں points کے پاس decimal ویسے تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی اسی طریقے سے آپ اس کو copy کریں اور five five meter کے ten five five meter کے اوپر آپ اس کو ادھر paste کر دیں same to same fa to paste کر کے تاکہ وہ آپ کے same to same distance کو اوپر آیا تو یہ آپ اسی طرح start کو اوپر رکھ سکتے ہیں two zero five تو مہر پاس یہ next elevation تھا آپ id کی command لے کے ادھر چیک کر سکتے ہیں two one zero تو آپ نے اس کو دس سے double click کرنا ہے اور ادھر two one zero آپ نے انٹر کر دینا ہے اسی طریقے سے two one five آپ نے ادھر لگا دینا ہے اور two twenty اور ادھر two twenty five اور لاسٹ والا آپ کا two thirty تو یہ ہمارے پاس اس کے lines کے grids lines کے ہمارے elevation آ جائیں گے آپ ادھر سے دیکھ سکیں گے کہ two twenty والی یہ ہماری line جا رہی ہے اس کے ساتھ ہمارے جو distance آ رہے ہیں وہ same to same elevations آ رہے ہیں وہ same to same اسی طریقے سے آ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ center line کا ادھر سے آپ color change کر دیں اور اس کو by layer کر دیں اس کو آپ continuous میں لے آئیں اس کو نیچے سے layer کو change کرنے کے بعد continuous میں لے آئیں اور اس کا ادھر سے color change کر دیں red color کر دیں تاکہ یہ آپ کو center line کی جو نشانی ہے وہ یاد رہ جائے کہ یہ آپ کا center line ہے اور اسی طریقے سے آپ نے ادھر ان کے نیچے distance paste کرنے left side کے اوپر minus کے اندر اور right side کے اندر plus کے اندر تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے یہ آپ ادھر سے check کر سکتے ہیں id کی command لے کے تو یہ ہمارے پاس distance آیا x zero zero اور next ہمارے پاس جو آئے گا وہ five meter کو پر ہم لگانا چاہتے ہیں تو یہ five کا آ جائے گا آپ ادھر سے اس کو copy کر لیں five point zero zero کو اور کرنے کے بعد آپ ادھر اس کو ادھر paste کر کے ادھر لگا دیں اور اس کا scale وغیرہ آپ adjust کرنا چاہتے ہیں تو scale بھی adjust کر لیں اور اس کو دھر center کے اندر لے آئے اور اس کو ادھر ادھر سے adjust کر دیں اور اس کو آپ نے copy تو آپ نے ادھر سے اس کو copy کی command لینی ہے CEO آپ نے copy کرنا ہے اور اس point کو آپ نے جو ان سے بھی کرنا چاہتے ہیں ادھر سے آپ اس کو pick کر لیں ان point کو corner میں ادھر سے کر دیتا ہوں تاکہ وہ same to same آئے تو یہ آپ نے ایک ہی location کے اوپر اس کے points کو ادھر سے click کرتے جانا ہے ایک ایک point چھوڑ کے تو یہ آپ کے ادھر سے distance ادھر mark ہوتے جائیں گے یہ میں آپ کو ساری کے ساری working بتا رہا ہوں complete آپ یہ پوری ویڈیو اگر پوری شروع سے لے کے end تک دیکھیں گے تو آپ کو اس کے اندر کوئی مسئلہ نظر نہیں آئے گا تو اسی طریقے سے آپ نے اس کے distance ادھر سے change کر دینا ہے minus five کو آپ نے ادھر change کر کے minus 10 minus 15 minus 20 twenty five thirty thirty five forty اور ادھر آپ نے اس کا distance 45 ادھر انٹر کر دینا ہے اسی طریقے سے یہی distance ہم نے ادھر ابھی رائٹ سائیڈ کے اوپر لگانے ہیں تو آپ نے ایم آئی کی command لے لینی ہے mirror کی command اور یہ points کو آپ نے ادھر سے select کر لینا ہے آپ points یہ select کر کے جتنے بھی points آپ کے پاس ہیں آپ ان کو ادھر سے select کر دے right click کر رہے ہیں اور آپ نے central line کے اوپر سے move کرنے کے بعد دوسری سائیڈ کے اوپر دوسرا کارنے click کرنے کے بعد آپ enter کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس distance ادھر آ گئے ہیں آپ نے اسی طریقے سے ان کے اندھر سے minus sign آپ نے ختم کر دینا ہے اور یہ ساتھ سے آپ minus sign ختم کر دینا ہے اگر اس طرف سے mirror کریں گے وہ آپ نے دوسری طرح اس کی minus sign لگا دینا ہے تو یہ آپ اسی طریقے سے اس کی working کر رہے ہیں ساری کے ساری اسی طریقے سے یہ آپ کے distance سارے right side کے اوپر اور left side کے اوپر یہ سارے mark ہو گئے ہیں اور center کے اوپر آپ نے اس کو ادھر سے distance کو copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد اس کو آپ نے center اوپر آنے کے بعد آپ نے اس کو در paste کر دینا ہے اور اس کا distance zero plus zero point zero zero لکھ کے enter کر دینا ہے تو یہ آپ کا center line کے distance ہوئے گا ہیں اور یہ آپ کے right side اور left side اسی طریقے سے یہ distance آپ نیچے لگانا چاہتے ہیں تو نیچے لگا دیں اور اگر آپ اوپر لگانا چاہتے ہیں ان کو move کر کے اوپر آلی side پہ کر دیں اسی طریقے سے elevation آپ اس side پہ رکھنا چاہتے ہیں یا right side کے اوپر تو آپ نے ادھر سے ان کو right یا left دونوں sideوں کے اوپر یہ لگا دینے ہیں اسی طریقے سے نیچے آپ اس کے جتنی distance آپ نے لگائے ہیں ان سب کو آپ select کر دیں محلول کر دیں یا کٹھا کردے سب کو اپنے حیمہ ہیٹ تک سیلاک کرنے کے بعد. اوپر سے PrepCampter اسکوôہ دائرت کردے coupled کردے کے ندر آؤ~~~ اس نے درلائن اپنے سٹی کچھ کردے رسے کاپی کرنے کے بعد آپ نے اُس کو ادھر اوپر لے آنا ہے اور ا بعد اپنے اپنے اس کو اپ اور دےنا ہے. ڈبل کاپی کردے نہیں ہے ا provinces کو کلک کرنے ورسکے اندر آپ رسے کا پائنے c کردے کر کے c ہرسی آپ نے اپنے کپیٹیل کر کے c کردے ہے اور ادھر سے آپ L کر دیں CL اور اس کو اپنے ادھر سے move کرانا ہے L کو اور اس کے اندر آپ نے اس کو پریس سینٹر میں اس کے آپ نے رکھ کے اس کو سیٹ کر دینا ہے سیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو move کی کمانڈ لینی ہے اور اس سینٹر لینڈ کے اوپر آپ نے اس کو ادھر adjust کر دینا تو یہ آپ کی سینٹر لینڈ ادھر آ جائے گی اسی طریقے سے آپ اس کو پر اگر آڈی لکھنا چاہتے ہیں تو آپ آڈی لکھ دیں یا نیچے template بھی ہوتی ہے اس کے اندر ویسے آر ڈی لکھی ہی ہوتی ہے لیکن آپ اگر اس کی آر ڈی اوپر بھی دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس کی آر ڈی کو دے سکتے ہیں آپ ادھر سے ٹیکس کو کاپی کریں اسی بھی ٹیکس کو اور کاپی کرنے کے بعد ادھر سینٹر کو اوپر آ جائیں اور ادھر لخت دیں اور سلیکٹے کرنے کے بعد سیکشن آر ڈی یا سٹیشن اٹ زیرو پلس زیرو زیرو جو ان سے بھی آپ کی آر ڈی اے اس کو آپ ادھر لکھ سکتے ہیں لکھنے کے بعد انٹر کر دیں اور ادھر سے اس کو موو کرنے کے بعد سینٹر کے اوپر لے آئے اور اس کو سلیکٹ کر دیں کنٹرول اے کریں اور ادھر سے آپ اس کا جو بھی ٹیکس آپ چینج کرنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے اس کا ٹیکس کا سٹیل آپ چینج کر سکتے ہیں اور ادھر سے آپ اس کے ٹیکس کو بڑھا سکتے ہیں اپنے کراس سیکشن کے حساب سے تاکہ وہ آپ کا اسی حساب میں پورا نظر آئے اگر آپ جب اس کو print کرتے ہیں ادھر سے آپ نے اس کو mov کرنا ہے اور set کر دینا اور ادھر سے اس کو اپنے centerこれieup لانے کے بعد ادھر اپنے رہ دینا ہے اس کو آپ جدھر بھی رکھنا چاہتے ہیں ادھر move کرانا چاہتے ہیں ادھر کر دے اور ادھر سے اپنے centerline لین کو move کرانے کے بعد اور centerline کو ادھر سے آپ mov کر کے تھوڑا سا اس کو up کر دیں تاکہ وہ آپ کے اس کے اندر میں لئے ہے تو یہ cross section 이런 video00 آ گیا ہے آپ اس کے ادھر سے text style وغیرہ. چینج کر سکتے ہیں گولڈ اور کلر جو بھی آپ اس کا دینا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے اس کا کلر وغیرہ دے سکتے ہیں تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ آپ کا ایک سیکشن یہ کمپیٹ ہو گیا ہے یہ اس کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ورکنگ کی ہے اس کی آپ کو میں نے سمجھا ہے تو آپ نے اس سیم ٹو سیم کارسٹیکشن اسی طریقے سے بنانے ہیں اگر ان کے ایریاز وغیرہ کلکلیٹ کرتے ہیں اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کا ایریہ کیسے کلکلیٹ کرنا ہے فلنگ ایمبیکمنٹ کا باقی اس کے جو روڈ اسٹرکچر کے ایریاز ہوتے ہیں وہ سارے کا سارے کانسٹینٹ ہوتے ہیں وہ اس کا الکیلہ دا طریقہ کار ہے کرسٹیکشن بسیکلی جو بنتا ہے وہ آپ کی ارث ورک کی فلنگ یا کٹنگ کے لیے بنتا ہے وہ اس کے لیے میکسیمم ہوتا ہے تو وہ طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیسے اس کا ایریہ کلکلیٹ کرنا ہے ایریہ کلکلیشن کے لیے بھی سب سے پہلے آپ ان پاس جو گریڈ لائنز لگی ہوئی ہیں آپ ان کی لیئرز آف کر دیں ہریزنٹل اور ورٹیکل دونوں کی آپ اتھ سے ٹرن آف کر دیں اسی طریقے سے ورٹیکل لائن آپ کی آپ ان کو اتھر سے آف کر دیں یہ آپ کو پاس دیکھیں گے آپ کو پاس کرسٹیکشن کلیر ہو گیا تو ابھی آپ کا جو ایریہ آئے گا وہ آپ کا ایریہ دو پوائنٹ کے اندر اندر سے آئے گا سارا ایریہ کرسٹیکشن کے اندر فلنگ کا اور کٹنگ کا نکلتا ہے اور اوپر پیویمنٹ کے ایریے الادہ کلکلیٹ ہوتے ہیں اس کے لیے الادہ فارمیٹ ہے الادہ سسٹم ہے وہ میں آپ کو ویڈیو میری اپلوڈ ہوئی ہوئی یہ ہے ایکسل کے اندر آپ اس کے اندر چیک کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کرسٹیکشن کا فیل اور کٹ ایریہ کے متعلق بتاؤں گا آپ ادھر سے ساری لیئرز کی آف کر دیں اور ادھر سے آپ کے پاس جو سب گریٹ ٹاپ آ رہی ہے وہ لیئر اور ادھر سے اسی طریقے سے آپ نے ادھر سے نیچے جانا اور یہ پوری کے پوری آپ کی امبیکمنٹ کے اندر آئے گی سہری سب گریٹ آپ کی جو دونوں لیئرز ہوتی ہیں وہ امبیکمنٹ کے اندر آتی ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے گا اس کا ڈزائن پیویمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ادھر سے ایریہ نکالنے کے لیے بیو بانڈری بنانی ہے بانڈری کی کمانڈ لینی ہے یا آپ ادھر سے بانڈری کی کمانڈ لے لیں یہ آپ کے سامنے ایک ٹیب اوپن ہو جائے گی پک پوائنٹس کو آپ نے ادھر سے کلک کرنا ہے اور یہ کراس سیکشن ایریہ کے اندر آپ نے ادھر سے کلک کر دینا ہے کلک کریں گا تو یہ آپ کے پاس ادھر بانڈری بن جائے گی رائیڈ کلک کر دینا بھی آپ اس کو چیک کرتے ہیں اور آپ نے اس پوائنٹ کے اندر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کریں گے تو یہ دیکھیں گے یہ آپ کی ساری بانڈری بن گئی اگر آپ کی بانڈری ادھر نہیں بن گئی تو آپ نے اپنے یہ ایجز وغیرہ کو چیک کر لینا ہے یا کہیں آگئی ہے پیچھے نہیں ہے اگر یہ آگئی پیچھے ہوئیں گے تو آپ کی بانڈری ادھر نہیں بنے گی بننے کے بعد آپ نے رائی کلک کر دینا ہے تو آپ دیکھیں گے یہ آپ کی بانڈری آگئی ہے آپ اس کو ادھر سے موک کرا دے اور موک کرا آنے کے بعد آپ اس کو ادھر اینڈ کو پر رہا دیں تو یہ آپ دیکھیں گے پورا کا پورا سیکشن سیم تو سیم آپ کا اسی طریقے سے جا رہا ہے جس طریقے سے آپ کا پورا ڈیزائن بنا ہوا تھا سارا کا سارا ادھر اگر اگر آپ کی ادھر بانڈری نہیں مل رہی ہے تو آپ نے ان پوائنٹس کو تو آپ نے دوبارہ چیک کرنا ہے کہ یہ آپ کا آپس میں جوائنٹ ہے یا نہیں ہے یہ کارنر آپس میں سارے ملے ہوئے ہونے چاہیے تو اس کے لیے آپ ادھر سے سیم اسی طرح بانڈری لیں گے تو یہ آپ کے پاس بانڈری بن جائیں گے آپ ادھر اس کو سیڈ کے اوپر اسی طریقے سے بناتے ہوئے رکھتے جائے ادھر میں نے دو کی ہے بانڈری بنا دیئے اس کو آپ بار آؤٹر سیڈ کے اوپر رہ دیں اور رکھنے کے بار ادھر سے آپ نے ایریے کی کمانڈ لینی ہے ڈبل اے اس کی شارٹ کیے ڈبل اے لکھیں گے تو ایری آپ کے سامنے آ جائے گا ادھر کمانڈ بار کے اندر آپ نے اس کو پک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا اوبجیکٹ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ نے او لکھ کے ادھر انٹر کر دینا ہے اور ادھر سے آنے کے بعد یہ ایریے والا جو سے بھی آپ ایریے نکلنا چاہتے ہیں اس کے اوبجیکٹ کو آپ اپنے درس سیلیکٹ کر دینا ہے یہ آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے ادھر ایریا اور اس کا پیرمیٹرز آ گئے ہیں آپ نے ادھر اس کو کپی کرنا ہے اور کنٹرول بھی کر کے ادھر آپ نے پیسٹ کر دینا ہے تو یہ اس طریقے سے یا آپ فلنگ کا ایریا آپ کا آ جائے گا آپ اس کے ایریا کو ادھر لکھ سکتے ہیں آپ نے ٹیمپلیٹ کے اندر جدھر بھی جگہ بنائے ہوئی ہے آپ ادھر بھی اس کو موو کر کے رکھ سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں اس کے اسی طریقے سے جو انسا طریقہ آپ کو چاہیے یہ ایریا سکیر میٹر کے اندر ہوتا ہے اگر میٹرز میں کام کر رہے ہیں تو میٹر کے اندر اور فیٹس میں کام کر رہے ہیں تو فیٹس کے اندر تو اسی طریقے سے یہ آپ کا ایریا آ جائے گا ادھر آپ نیچے اس کی اپنی ٹیمپلیٹ پورجیک کے ساپ سے لگا دیں گے تو یہ آپ کا فل ایریا ادھر آ جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ وارٹر باؤنڈ یا سب بیس کی پوائنٹیٹیاں بھی ایریا سے کلپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سیم ٹو سیم آپ اسی طرح کر سکتے ہیں آپ نے ادھر سے کوپی کی کمال لینی ہے اور یہ پورے سیکشن کو آپ نے ادھر سے سیلیک کر دینا ہے سیلیک کرنے کے بعد آپ نے اس کے ایجز وغیرہ کو بھی ادھر سے سیلیک کر کے اور اس کو آپ نے کوپی کو آپ نے ادھر سے موو کرا کے اپنے ایریا سے باہر نکال کے راہ دینا ہے ادھر اسی طریقے سے اس کے اندر جو فالتو قسم کی چیزیں اس کو آپ نے دیسے ختم کر دینا ہے ختم کرنے کے بعد آپ نے ان ایریا آپ کے پاس یہ نیچے والا سب بیس ہے تو سب بیس کی آپ نے اسی طریقے سے بی او کی کمال لینی ہے اور بونٹری کرانے کے بعد آپ نے دیسے پیک پوائنٹ کر دینا ہے اس کا اور اس کو رائٹ کلک کر دینا ہے اس کو موو کرنے تو موو کریں گے نیچے رکھیں گے تو یہ آپ کے پاس بونٹری آ جائے گی آپ کی سب بیس کی آپ نے اسی طریقے سے انٹر کرنا کے بعد اوبجیکٹ اس کا کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے اس کا area آ جائے گا آپ کا اس cross section کے اوپر جو کہ sub base کا area ہوئے گا آپ اس کو ادھر سے copy کریں اور copy کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر paste کر دینا ہے اور اس کو اسی طریقے سے اپنے plan کے ساپ سے adjust کر دیں area of sub base آپ ادھر اس کو اس کے description وزارہ دے دیں اور ادھر اپنے area کے ساپ سے اس کو set کر دیں. پہلا آریا ہمارا امبیعکمنٹ کا تھا امبیعکمنٹ ایریا ہمارا تھا فاسٹ نمبر کے اوپر فیل ایریا امبیعکمنٹ ایریا سیکنڈ نمبر کے اندر ہمارا ایریا اف سب بیس آ گیا. اسی طریقے سے ہمارا پاس اگلا ہمارا پاس Waterbound یا Aggregate بیس کورس ہے. تو اس کو ہم نے اس کا ایریا نکالنا ہے تو اسی طریقے سے آپ اس کو سلائنس کو آپ ملا دیں گے آپ اس کے اندر اور ملانے کے بعد آپ نے اس کا بانڈری لینی ہے اس کی بانڈری بیو آپ بانڈری لیں گے اور بانڈری لینے کے بعد اس سیکشن کو آپ نے پورا سکرین کو اوپن کرنا ہے اور اس کے سینٹر کے اندر کلک کرنے کے بعد رائٹ کلک کر دینا اور اس کو دس سے آپ نے اس سیکشن کو آپ نے موو کرانے کے بعد ادھر نیچے راہ دینا اور سیم تو سیم اسی طرح اے اے انٹر کر کے اوبجیکٹ اس کا لے لینا ہے اور دس اس کا ایریا آپ کے پاس آ جائے گا آپ کا پاس وارٹر بانڈ کو جو ایریا آیا نائن پوائنٹ تھری فور زیرو آیا آپ نے اس کو ادھر سے کاپی کرنا ہے اور ادھر آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے اور اس کی ڈسکرپشن ہو جائرہ جو آ رہی تھی وہ آپ نے ادھر دے دینی ہے وی ایم ہے یا اگریگیٹ بیس سکور سے آپ کا پاس جو بھی آپ کے ڈیزائن کے اندر سیکشن ہے وہ آپ نے ادھر سے اس کو دے دینا ہے اس کا ایریا لکھ دینا یہ جو ایریا آپ کے پاس آئیں گے یہ سہرے کے سہرے آپ کے پاس سکوئر میٹر یا سکوئر فوٹ کے ساپسی ہوئیں گے لیکن یہ آپ اسی طریقے سے اپنا سفارٹ کا اور بیس سکورس کا ایریہ بھی اسی طریقے سے کرپلیٹ کر کے اور ادھر لکھ سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے پاس ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے پاس ایک سیکشن ادھر کمپلیٹ ہو گیا یہ ایریا کرنے کے بعد آپ اس کو ایرس کر دیں ختم کرتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں سیار پر رہ دیں لیکن یہ یہ آپ کا ادھر سے کمپلیٹ ہو گیا پورا کا پورا کراس سیکشن ادھر سے آپ اس کی لیئرز کو آن کر دیں جو جو بنائی ہیں اور اس کو آپ آری کر کے آری کر دیں اور اس کے بعد آپ اس کا کنٹرول پی کر دیں کنٹرول پی کریں گے تو آپ کا پاس پلوٹ مرڈل کے اندر چلا جائے گا ادھر سے آپ اپنا جو ایسا بھی پرنٹر ہو ذہر ہے وہ آپ ادھر سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس جگر سے جو ان سے بھی پرنٹر آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر دیں پی ڈی ایف بنانا چاہتے ہیں جی پی جی یا جو انسی فیل ہے ادھر سے میں آئے پی ڈی ایف کے اندر آپ کو اگر کنوائٹ کر کے بتاتا ہوں ڈرائنگ ٹو پی ڈی ایف آپ اس کو سیلیکٹ کر دیں اور ادھر سے ڈسپلی کے اندر آنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس میں سب سے پہلے پلوٹ فٹ ٹو پیپر آپ نے کر دینا ہے اور سینٹر تی پلوٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے در احداؤر سے ولو والے والے کالوم کے ندر آنا ہے وہ وڈو کو آپ نے کالی کالی کے لیر کر دینا میں سلاک کرنا ہے اور د سم کی جو باندری آپ نے بنائی ہے اس کو آپ نے کار وہٹو کانہ سلاک کرنا ہے سلاک کرنے کے بعد آپ نے اس کا پریوئیو دیکھنا ہے پریویو دیکھیں گے یہ آپ کا سامنے پوری کہہ پورا سکشن در آ آ کرکھا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے اس کی مختلف ابھی ہم نے نیچس کے ٹیمپلیٹ وغیرہ لگانی ہے تو اسی طریقے سے یہ آپ کا آپ کو پیپر سیز میں ادھر فرق نظر آ رہا ہے آپ جب اس کی ادھر ٹیمپلیٹ وغیرہ لگائیں گے تو یہ پورا کا پورا اس کے ساتھ سے ایڈجسٹ ہو جائے گا ادھر سے آپ اس کے کلرز وغیرہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں بلیک ان وائٹ ہے تو مونوکروم کو آپ ادھر سے سیلیکٹ کر کے یاس کر دیں اور اس در سے آ کے آپ اس ریو دیکھیں گے بھی آپ کے پاس بلیک شکل میں آئے گا اور یہ ڈاٹڈ لینے وغیرہ ساری آپ کی آئیں گی تو آپ اسی طریقے سے اس کا پرنٹنگ وغیرہ سارا کچھ کر سکتے اسی طرح اس سیکشن کو ہاں بھی ہم سیو کریں گے آپ سیو والے بٹن پر کلک کر دیں اور جدھر بھی آپ اپنا سیکشن رکھنا چاہتے ہیں یہ ہمارا زیرو پلس زیرو زیرو والے سیکشن تھا تو آپ نے ادھر زیرو پلس زیرو زیرو کر دینا ہے اور اس کو نیچے سے آ کے ٹو تھاؤزنٹ یا ٹو تھاؤزنٹ فور والے اپنے دیسے سیلیک کرنا ہے اور سیلیک کرنے کے بعد آپ نے اس کو سیو کر دینا ہے اپنے اس کو خیار رکھنا ہے اگر آپ آٹو پر ٹو تھاؤزنٹ ٹویٹی ون سے لے کے اپ گریڈ ورزن یوز کار رہے ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی سیونٹی 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 سیکشن تو آپ نے پھر بھی یہ کوشش کرنی ہی ہے کہ یہ آپ کی جو رینگ سیو ہوئے وہ ٹو تھاؤزنٹ فور میٹ کے اندر ہو تاکہ آپ کسی اور سسٹم کے اندر جاتے ہیں کام کرتے ہیں یا ڈائنگ کو بھیجتے ہیں تو وہ آپ کی ڈائنگ کسی بھی ورجن کے اندر آٹو کیٹ کے اوپن ہو جائے تو آپ نے اس کو سیو کر دینا ہے تو یہاں آپ کے پاس سیکشن پہلا زیرو پلس زیرو زیرو والا سیو ہو جائے گا ابھی ہمارے پاس ادھر ٹی پیکل سیکشن وغیرہ اس کے سلوپ وغیرہ ساری بن گئی ہے ابھی ہم نے جس اس کو آگے اسی سیکشن کو سیو ایس کرنا ہے اس کے لیے آپ فائل کے اندر آ جائے اور ادھر سے کنٹرول شیفٹ ایس اس کی شورٹ کیے یا آپ نے اس کو سیو ایس کر دینا ہے کلک کر دے اور اسی سیکشن کے اندر نیچٹ ہمارے پاس سیکشن ہے زیرو پلس زیرو ففٹی والا تو آپ نے ادھر سے آڈی زیرو پلس زیرو ففٹی لکھنی ہے وہ لکھنے کے بعد یا آپ نے ٹو تھاؤزینڈ فارمیٹ کے اندر سیو کرنی ہے اور ادھر سے آپ نے سیو کر دینا ہے سیو کرنے کے بعد سب سے اوپر آپ نے آڈی کو سب سے پہلے چینج کر دینا ہے زیرو ففٹی کر دینا ہے جون سے بھی آڈی آپ کے پاس آ رہی ہے اس کے بعد اس کے ورٹیکل اور ہر جنٹل گریٹس کو آپ نے ادھر سے آف کر دینا ہے آف کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کی این ایس ایل لائن کو آپ نے ادھر سے ریس کر دینا ہے اور اسی طریقے سے جو اس کے ٹیکسٹ ہو غیرہ انسلوس آپ نے ختم کر دینا ہے یہ آپ یہ ریس کر دیں گے اس طرح یہ آپ کو پاس سیکشن رہ جائے گا ابھی ہمار پاس تو ابھی ہم نے پوری پروفیل کو موف کرنا ہے اپنے دوسرے لیول ہمار پاس جو پروفیل کا زیرو پلاس زیرو ففٹی والا الیویشن ہے یہ ہمار پاس الیویشن ہے ٹو ون ایٹ پوائنٹ سیون ایٹ یہ آپ کو ادھر نظر آ رہا ہوگا تو اس الیویشن کے اوپر ہم نے اس پورے ٹیپیکل سیکشن کو موف کرنا ہے سب کو تو آپ نے دس سے موف کی کمال لینی ہے ایم پریس کرنے کے بعد پورا سیکشن ٹیپیکل سیکشن آپ نے دس سے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے پاس رائٹ کلک کریں گے اور سیم تو سیم وہی پوائنٹ بیریئر کے ایج والا آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے اندر ڈسٹنس آپ نے وہی دینا ہے پوائنٹ ٹو نائن ایٹ اور کاما اس کے پاس ایلیویشن ہمارے پار بیزین پروفیل آیا تھا ٹو ون ایٹ پوائنٹ سیون ایٹ تو آپ نے اس کو پر اس کو موف کر دینا ہے اب موف کریں گے تو یہ کراس سیکشن آپ کا اپنی جگہ کو اوپر آ جائے گا ادھر سے بھی آپ سی ڈی کی کمال لے کے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ادھر اس کے ڈسٹنس وغیرہ چینج ہو گئے ہوں گے تو یہ دیکھیں ٹو نائن ایٹ ہے اب آپ پر ڈسٹنس اور ایلیویشن اس کا ٹو ایٹ پوائنٹ سیون ایٹ ہے تو یہ ہمارے پاس اوریجنل پروفیل کو پر آ گیا لیول تو ابھی ہم نے ادھر سے اس کے ٹیکس ٹو جو لگے ہوئے تھے اس کو ادھر سے ختم کر دینے آپ نے صرف ادھر سے ٹیکس اس کے ختم کرنے باقی جو سیمبل وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہ اپنے ادھر لگے رہن دینے اس کے بعد آپ نے اوپر ایف آر ایل لیئرز کو پر اس کی آ جانا ہے اور ادھر سے لپس کمانڈ سی ڈی کی کمانڈ کی مدد سے آپ نے ادھر ایلیویشن مارک کر دینے اس کے جون جون سے پوائنٹ کو پر آپ لگانا چاہتے ہیں اسی طریقے سے آپ اگر اس کو مینویل بھی ارجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ طریقہ کار میں آپ کو پہلے پتا چکا ہوں آپ نے آئی ڈی کی کمانڈ لینے کے بعد ادھر سے اس کو آپ نے موو کر دینے تو وہ آپ کا سیٹ ہو جائے گا سپوز ہے کہ اگر یہ سینٹر لائن ہے آپ کی تو آپ نے ادھر سے آئی ڈی کی کمانڈ لینے ہیں اور اسی طریقے سے ڈسٹنس آپ کے پاس جو ایلیویشن ہوئے گا ٹو وان ایٹ پوائنٹ سیون ایٹ زیور زیور آپ نے اس کو ادھر سے کاپی کرنا ہے اور اس کے اندر آنا ہے اور آنے کے بعد ایلیویشن جی در آپ کا لکھا ہے آپ نے ادھر اس کو پیسٹ کر دینے ہیں تو اگر مینویل لگانا چاہیں گے تو مینویل آپ اس طریقے سے اس کو چینڈ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ ڈسٹنس کو پوائنٹ کے ڈسٹنس ریویشن آپ ڈیٹ کر دیں یہ آپ کی سیڈ سلوپ بنیمی ہیں ان کو آپ بنا رہنے دیں اس کے بعد آپ ایکسل کے اندر آ جائیں اور نیکسٹ کراس سیکشن کہ جو ایلیو پلس زیرو فیفٹی والے آپ ادھر سے اس کو کاپی کریں اور اوپر سے آنے کے بعد اس کی آپ لیئر کو سیلیک کر دیں اور ادھر سے ڈاٹٹ لین آپ سیلیک کرنے کے بعد وہ کمانڈ بار میں آنے کے بعد اس کو آپ پیسٹ کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے پاس کراس سیکشن کے اندر پورا یہ لائنڈ رہا ہو گئی ہے آپ کے پاس ادھر اس کے چکیش پرینٹ کو پوائنٹ کر دیں اور ٹرم کرنے کے بعد ادھر سے جو آپ کے پاس ایکسٹر لائن آ رہی ہیں نسل کی اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو یہ ہمارے پاس اسی طرح کراس سیکشن یہ پورا آ جائے گا آپ نے پی آریل الیٹس کمانڈ کی مدد سے آپ نےیس لائنڈ کو سیلیک کرنا ہے اور کرنے کے بعد آپ نے اس کے پڑا جانا ہے اور ادھر سے ٹیکسٹ کی کمانڈ لے لینی ہیں جہاں اپنے ڈسٹنس ریلیویشن لکھنے اور پی آر ایل کی کمانڈ آپ نے لگانے ہے پولی لین کو آپ نے سیلیکٹ کر لینی ہے اور ادھر سے اسی طرح ڈسٹنس اور ایلیویشن کے کارنر کے اوپر آپ نے ان کو سیلیکٹ کر دیں سیلیکٹ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کے جاتے انسلڈ راہ جائیں گے اسی طریقے سے اوپر آپ دوبارہ پولی لین کی کمانڈ لے لیں اور ادھر سے سب گریڈ باٹم والے ٹاپ والے جو ایلیویشنز ہیں آپ نے ادھر سے اس کو اسی طرح سیلیک کر کے ادھر لگا دینا ہے تو ابھی آپ کا سیکشن اسی طرح کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کو ادھر ٹی بی کو اوپر بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے اسی طریقے سے اس کا ایریا نکال دینا ہے بیو بونڈری کی کمال لے لینی ہے اور دس اس کو کلک کر کے رائٹ کلک کر دینا ہے اور ادھر سے بونڈری جو آپ نے بنائی اس کو موو کر دینا ہے سیڈ کے اوپر اے اے ایریا اوبجیکٹ او اور اپنے اوبجیکٹ کو کلک کرنا ہے نیچے آپ کو پاس ایریا آ جائے گا آپ نے ایریا کے فگر کو اتھر سے کپی کر کے اور ادھر آپ نے ریپلیس کر دینا ہے پہلی فگر کے ساتھ تو یہ آپ کے سامنے اس ایریا آ جائے گا اس پورشن کا ایریا آ جائے گا ایریا سب بیس اور وارٹر باؤنڈ وارڈ سیم تو سیم ایریا وہ ہی رہے گا اسی طریقے سے آپ نے آگے نیکسٹ کرنا ہے اس کو دوبارہ کر دیں فائل کو اور اسی سیکشن کو کو آگے آپ نے چلاتے جانا ہے یہ 0 پلس 50mm والی آرڈی تھی آپ نے 0 پلس 100ły pendy next بنا دینی ہے اس کی اور ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے سب سے کر اس کا رڈی آپ نے چینج کر دینی ہے زیرو پلس 100 آپennes nessa لگا دیں جو بھی آپ کے پاس آ رہی ہے اور person section کو دیکھنا ہے آپ کے پاس zero plus hundred کے اوپر two one seven point two one seven point five six ہمار پاس elevation ہے hundred والی rd کے اوپر اور ادھر normal slope ہے تو آپ نے ادھر two one seven point five six کو آپ نے ادھر لے گئے آنا ہے اور اس level کے اوپر آپ نے اس کو move کر دینا ہے انہیں پورے کو پورے اپنے design elevations کو ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ سب سے پہلے ادھر انسلز ہوگیر آپ نے ختم کر دیں ادھر سے اور ختم کرنے کے بعد آپ نے move کی command لینی ہے move کی command لے لیں اور پورو object کو آپ select کر دیں اور اسی طریقے سے یہ corner points اگر center point آپ کے پاس تو آپ نے zero plus کر دینا ہے اور corner ہے تو آپ نے corner select کرنے کے بعد zero comma two one seven point five six آپ نے enter کرنے کے بعد اس کو ادھر انٹر کر دینا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب ایک ریس سیکشن اور نیچے ہو گیا ہے ادھر اسی طریقے سے آپ نے یہ اوپر والے text وغیرہ اس کے ختم کر دینا ہے ہیں باقی سیمبل آپ وہی رہنے دیں اس کے اور ادھر سے آپ اس کو cross section اسی طریقے سے اپنا complete کر لیں اور lips کی command لے لیں یا manual جس طریقے سے بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کو لگانے کے بعد ان کے distance وغیرہ ادھر لگا دیں اس اوپر سے layer وغیرہ select کر لیں جو ان سے بھی layer ہے اس layer کے اندر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں میں آپ کو ادھر سے format بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ nsl کے اندر آ جائے ہیں اور 100 ڈی کا جو nsl ہے اس کو آپ ادھر سے copy کر لیں اور copy کرنے کے بعد same to same وہی repeat process nsl کو select کر لیں ڈیش والی line اور ادھر سے آپ نے آنے کے بعد ادھر paste کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کا section اور چھوٹا ہو گیا ہے ادھر سے اور اسی طریقے سے آپ نے ادھر سے اس کی extra line جو آپ کے پاس slope stack کی تھی two point کی اس کو move کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے جو slopes ہیں آپ کی اس کو اپنے move کر کرنے کے بعد چھوٹا چھوٹا چھوٹی سی setting کرنے کے بعد center میں کر دینا ہے اور ادھر سے ویلیو کی command لے کے آپ نے اس کا area calculate کر دینا ہے اور area آپ نے object کرنے کے بعد جو area آپ کو پاس آ رہا ہوگا 106 point 143 تو آپ نے اس area کے ساتھ جو آپ نے پہلے لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ نے ادھر اس کو replace کر دینا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتا ہے کہ ہم نے یہ تین قسم کے cross section اس کے اندر بنائے ہیں اسی طریقے سے cut اور fill والے cross section کو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں final کرنے کے بعد آپ اس کے ساری layers on کر دیں layer on کرنے کے بعد save کر دیں اور اسی طریقے سے آگے ہم چلتے ہیں اپنے cut area cross section کے اوپر اگر میں پاس cut area cross section ہے تو اس کو ہم نے کیسے بنا اسی طرح آپ اس section کو ادھر سے control save s کر دیں control shift s اور rd zero plus one fifty آپ ادھر enter کر دیں اور اوپر والا جو rd ہے آپ اس کو ادھر سے chain کر کے zero plus one fifty کر دیں اور اس کے vertical grade اور horizontal grade کو off کر دیں کرنے کے بعد reversal کے لیان کو آپ lead کر دیں اور ادھر سے میں اس کا cut section insert کرتا ہوں ادھر یہ دیکھیں یہ میرے پاس cut section تھا جو section ہے اس type section آپ کے پاس ہوئے گا پورا کا پورا جس میں آپ کے پاس same to same road کی ورث وہی جا رہی ہے آپ نے اسی طریقے سے بنانی ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو side slope ہے وہ one five is to one ہے اور اس کے بعد two meter کی اس میں height ہے اور نیچے اس کی drain type جا رہی ہے اور دس سے two meter اس کی ورث ہے اور اوپر والی slope one in one کی ہے یہ same to same process دونوں سیڈوں کے اوپر ہے اس کو آئے ہم سب سے پہلے اس کا typical آپ نے بنا لینا ہے اسی طریقے کے ساتھ ادھر آپ کے پاس سلوپ بنی بھی تھی اور اس پورشن کے اندر آپ نے اس کے اندر ایک میٹر کی روننگ کے ساتھ ایک میٹر کی شوٹر کے ساتھ اس کی وہاں ایک ڈیڑھ کی سلوپ ہے جاری ہے سیڈ کی اوپر نیچے جو ہم نے save west cross section کیا ہے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس کے اوپر یہ آپ کے پاس سلوپ one five one point five into one ہے اور ادھر two میٹر کا اس کا horizontal drain کا distance اور two میٹر vertical distance ہے اسی طرح left side کی سلوپ one in one کی ادھر جا ساری ہے اور روننگ اسی طرح سیم ٹو سیم ایک میٹر کی ہے یہ cross section نیچے آپ نے اسی فارمیٹ کے ساتھ بنا دینا ہے اگر آپ نے new بنانا ہے تو ادھر سے میں اس کی سلوپ سے ختم کرتا ہوں باقی کا section اسی طرح بنا ہوا ہے سارا کے سارا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اسی طرح بنانا ہے جس طرح میں نے پہلے آپ کو manual اور vertical بنائے اسی طرح آپ ادھر سے اس کی لین لگا دیں offset کوئی بھی آپ لگانے کے بعد ایک میٹر کی جو آپ کو پر روننگ کا آیا تھا آپ اپنے ادھر سے ایک میٹر کاؤسر لگا دینا ہے اور ادھر سے out most جو آپ کی فارم لین جاری تھی سوارڈ کی لین ادھر سے آپ نے لگا کے درمیان واری لین کو اپنے ادھر سے trim کر دینا ہے یا ریس کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی سیٹ سلوپ لگانی ہے ون پوائنٹ فائف ہرزانٹل ڈسٹنس اور اس کے بعد کرسل کو آپ نے move کرنا ہے ون کے اوپر نیچے ہر ورٹیکل تو آپ نے ادھر سے ون لگانے کے بعد سی پریس کر دینا ہے سی پریس کرنے کے بعد آپ نے ہرزانٹل ورٹیکل لین کو ادھر سے ریس کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ بھی آپ کی جو سلوپ بنی ہے یہ ون پوائنٹ فائف کی ہماری بن گئی اوپر کرس سیکشن کو پر جو نظر آ رہی ہے ون پوائنٹ فائیو ہرزانٹل سلوپ اس کے بعد ٹو میٹر کا ورٹیکل ڈسٹنس ہے اور ٹو میٹر کا مہر پاس ہرزانٹل ڈسٹنس ہے تو آپ اسی طریقے سے یہ جو ہم نے لگی تھی آپ نے اس کو پر ٹو میٹر کا آف سٹ لے لینا ہے اور نیچے اس کو لگا دینا ہے اسی طریقے سے کدھر لین لگانی ہے اور یہ جو آپ نے سلوپ لگائی تھی ان دونوں کے لینز کو آپ نے ادھر اسی طریقے سے آپ نے ایکسچینڈ کر دینا ہے اس لین تک تو یہ بھی آپ دیکھیں گے آپ کے سیکشن کے حساب سے دو میٹر کی ہمارا پاس ادھر یہ لین ہمارا آف سٹ آ گیا ہے ورٹیکل اور اسی طریقے سے آئی اے لین آپ ریس کر دیں اور ادھر سے یہ پوری پوری لینез کو آپ ختم کریں اور ادھر سے آپ نے لین کی کماند دوبارہ لینی ہے اور ادھر سے آپ نے ٹو میٹر کی لین لگا دینی ہے جو کہ ٹی پی کا سیکشن کو پر ڈے لین ہے اسی طریقے سے آپ نے اوپر اس کو پر ورٹیکل کو پر آ جانا ہے ایدھر سروپ کے ایدھر موو کرتا ihn آپ نے سٹ آر کے ایچ کو پکڑنا ہے ادھر سے اور اوپر اس کی سلوپ لگانی ہے ون ورٹیکل اور اسی طرح ہرزنٹر سیڈ پہ لے جا کے ون پریس کر کے سی پریس کر دینا ہے اوپر سے اس کی ورٹیکل لینس کو آپ نے ختم کر دینا ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے یہ آپ کا سیکشن سیم ٹو سیم اسی طرح بن گیا جس طرح مرپس اوپر تھا آپ ادھر سے اس کو این ایسل کو ختم کر دیں اور ایکسل کے اندر یا ڈیٹا آپ نے این ایسل کا جدھر بھی آپ کے پاس ہے آپ ادھر سے اس کو پلات کر دیں میں ادھر سے کپی کرتا ہوں جو میں نے آپ کو بتایا پلات کرتے ہوئے دستے آپ این ایسل کی یجے چلیک کر دیں اور ادھر آنے کمانڈ بار میں آنے کے بعد آپ اس کو دستے پیسٹ کر دیا پیسٹ کریں گے یا آپ دیکھیں گے آپ کی ای ای ایسل کی لین اوپر چلی گئی ہے آپ اس کی لین اس کا جو فارمیٹو وغیرہ اس کو چینج کر دیں اور کلر بائی لیر کر دیں یہ بھی آپ کی ای ای نسل کی لین اوپر آ رہی ہے اسی طریقے سے ون ان کی جو سلوپ تھی اس کو آپ نے ایکسٹینڈ کر دینا ہے نسل تک تو یہ بھی آپ دیکھیں گے آپ کی جو لین ہے وہ نسل تک ایکسٹینڈ ہو گئی ہے کیسے آپ ورکنگ کرتے ہوئے اپنی یہ کٹ سلوپ اور اس کی ڈرین وغیرہ جو بھی چیز ہے آپ نے بنانی ہے اس کی ڈسنس کے والے سے اسی طرح ہم نے رائٹ سائیڈ کو پر لگانی ہے تو یہ سلوپ ہمارے پاس بن گئی ہے آپ نے ادھر سے میرر کی کمانڈ لینی ہے ایم آئی شارٹ کی ہے پورا اپڈیکٹ سلیک کر کے دوسری طرف آپ نے اس کو میرر کر دی رہا ہے تو آپ کمانڈ بار میں ایم آئی ٹائپ کریں اور دوسری سلوپ کو سلیک کر دے رائٹ کلک کریں اور پہلا سینٹر لین کا کالم اور اسی طریقے سے سیکنڈ کالم کو کرنے کے بعد انٹر کر دیں تو آپ دیکھیں گے آپ کی سلوپ سیم تو سیم بن گی دوسری طرف آپ کو سلوپ بنانے کی ضرورت نہیں پڑی اسی طریقے سے آپ جو ایکسٹر لین ہے کم ہے ایکسٹرنٹ کر دیں زیادہ ہے تو اس کو ٹرم کر دیں اسی طریقے سے آپ اس کی سلوپ کو موو کر دیں اور جو سلوپ کے ڈسسنس وغیرہ آپ کے سامنے ہم نے ہمارے پاس سلوپ تھی اور ون ورٹیکل تھی تو آپ اوپر سے اس کو چینج کر دیں اس کا ٹیکس اور وغیرہ بھی آپ چینج کر سکتے اسی طریقے سے ہمارے پاس ورٹیکل سلوپ ہے ادھر آپ نے اس کی اوپر لین لگا دینی ہے سیم ٹو سیم یا اس نیچے والی لین کو آپ نے موف کر دینا ہے یہ آپ ادھا سے نئی لین لگا دیں ون مین ون پوائنٹ فائیو انٹو ون آپ لگا دیں اس میں اگر آپ مینور بھی اس کی لین لگا سکتے ہیں آپ کے ہرزنٹل زیادہ ہے آپ ہرزنٹل لیندھ کو تھوڑا سا بڑھا دیں اور وٹیکل کو تھوڑا سا کام کر دیں اور اس کے ٹیکسٹ وغیرہ جو آپ نے پہلے بنے ہوئے تھے اس کو آپ ادھا سے ایڈجسٹ کر دیں تو اسی طریقے سے یہ ون ان ون کی سلوپ آپ کی لگ جائے گی آپ اس کی ایڈیٹنگ کر دیں اس کی سیٹنگ کر دیں سیکشن کی جس طرح آپ نے پیچھے سلوپ والے سیکشن کی کی تھی اور اسی طریقے سے انہی فارمیٹ کو آپ دوبارہ اسے سلیک کر دیں اور میرے کمانڈ لے لیں تاکہ یہ آپ کی دوسری طرف بھی یہ آپ کے سیم ٹو سیم اسی طریقے سے ڈراؤ ہو جائیں تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی دونوں سیڈے آپ کی بن گئی ہے یہ نیچے ہمارے پاس سلوپ آہ فل والی تھی وہ در سے میں ختم کر دیتا ہوں تو آپ اسی طرح اس کراس سیکشن کو بنا لیں اور اس کے انہیس آز وغیرہ نیچے جو بھی آپ ٹیپیکل سیکشن کے اندر ڈیٹیل ہے اس کو پورا اسی فارمیٹ کے ساتھ اسی طریقے سے آپ اس کی ورکنگ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ آپ دیکھ لیں نیکس سیکشن ہمارے پاس فل والا سیکشن اور ادھر ہمارے پاس کٹ والا سیکشن ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سٹیپ دیا گیا ہے ٹو میٹر کا فائیو میٹر اس کی ہائیٹ بتائے گی ہے اگر آپ پاس فائیو میٹر ہائیٹ سے زیادہ فل ہوئے گا تو آپ کے ادھر بن یا آپ کا سٹیپ بنے گا ٹو میٹر کا اور اوپر وان پائنٹ فائیو کی سلوپ ہے اور نیچے ٹو این ون کی سلوپ ہے اس سلوپ کو اس سیکشن کو آپ نے کیسے بنانا ہے وہ میں نیچے بتاتا ہوں آپ کو یہ ہمارے پاس کٹ والا سیکشن بنا ہوا تھا اس سلوپ میں ادھر سے ختم کر دیتا ہوں سارے کے سارے آپ نے اسی طریقے سے بیریئر ایج کے اوپر جو ہم نے پہلے بنایا تھا کٹ والی سلوپ آپ کی بنی لی ہے ادھر سے ہم اس کو فل والا بنائیں گے آپ نے بیریئر کے ایج سے آپ نے ایک لین کا آفسیٹ لگا دینا ہے ایف ایٹ پریس کر کے سٹیٹ لین لگانی ہے اور لگانے کے بعد ایک میٹر کا آفسیٹ دے دینا ہے یا جتنے بھی آپ کے پاس شولڈر ہے اسی طریقے سے آپ نے اوپر اس کی لین لگا دینی ہے اس فالڈہ ایج کے حساب سے پی جی ایل ایف آرال کے مطابق اور ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں سیکشن کے اندر میں رہ پاس ون پوائنٹ فائیو ہرزنٹل اور ون ویٹیکل کی سلوپ ہے تو آپ نے اور پانچ میٹر اس کی ہائٹ ہے اس کے بعد ٹو میٹر کا اس کا سٹیپ ہے اور نیچے ٹو ان ون کی سلوپ ہے تو ہم نے سیم تو سیم اس کو اسی طرح کرتے ہیں کہ ہم لینڈ کی کمانڈ لے لیں اور ادھر سے آپ یہ دس میں سیکشن کو موف کرا کے آگے رکھتا ہوں تو آپ نے ادھر سے لینڈ کی کمانڈ لے لینی ہے اور ون پوائنٹ فائیو اس کی سلوپ ہرزنٹل انٹر کرنی ہے ون آپ نے ویٹیکل انٹر کرنے کے بعد سی پریس کر دے اور اوپر سے اس کی ہرزرٹل اور ویٹیکل لینز کو آپ ختم کر دیں اسی طریقے سی لینڈ آپ کے پاس آگی اوپر آپ کے پاس ہرزنٹل لینڈ لگی ہوئی تھی آپ نے آف سیٹ لے لینا اور فائیو میٹر کا آف سیٹ نیچے ڈراب کر دینا ہے نیچے ہلی سائٹ کے اوپر اور اس لینڈ کو آپ نے ایکسچنڈ کر دینا ہے جیدہ تک آپ کی وہ سلوپ آ رہی ہے آپ نے اس کو پر سے دیکھ لینا یہ ہمارے پاس سلوپ آگے بڑھ رہی ہے تو اس کا آف سیٹ میں دس سے بڑھا دیتا ہوں اس کا تو یہ آپ آپ نے بھی اسی طریقے سے اس کی ورکنگ کرنی ہے یہ فائیو میٹر کی میں پاس جو پہلا سٹیپ بن رہا ہے یہ اس کی لینڈ بنے ہوئی ہے اس کی لینڈ کو آپ نے ایک ڈیلڈ کے ساب سے لینڈ جدھر آ رہی ہے ادھر آپ تک آپ نے اس کی سلوپ نہ دینی ہے اس کے بعد آپ نے ٹو میٹر کی لینڈ لگانی ہے اور ٹو میٹر کی لینڈ لگانے کے بعد نیچے اسی طرح اس کو آپ نے دوبارہ لینڈ کی کمانڈ لینی ہے اور نیچے والی سلوپ لگانی ہے ٹو ہریزنٹل اور ون ویٹیکل لگانے کے بعد سی پریس کر کے اور یہ ہریزنٹل اور ویٹیکل لینز کو آپ نے ختم کر دینا بھی یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کا اسٹیپ اسی طرح بن گیا ہے درمیان میں ہمارے پاس ویٹیکل ڈیسنس فائیو میٹر کا تھا تو اسی طریقے سے یہ نیچے والی لین کو بھی آپ ادھر ایکسچینڈ کر دیں اور ایکسچینڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس جدھر بھی انسل آ رہا ہے آپ نے ادھر تک اس کو جوائنٹ کر لینا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کراس سیکشنڈ کے حساب سے دونوں قسم کی سلوپس اور بیچ میں جو سٹیپ وغیرہ تھا وہ آپ نے سٹیپی کا سیکشنڈ کے حساب سے فلنگ کے اندر آپ کا آتا ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کو بنانا ہے تو اسی طریقے سے آپ اس کے اندر جو ایکسچا لینز ہیں اس کو آپ ادھر سے ختم کر دیں اور اوپر اس کو سیٹ کر دیں اس کی سلوپ وغیرہ کو اینسل کو میں جسے ریس کرتا ہوں اور انسل اس کے بعد آپ ڈرہ کر دیں آپ کے پاس انسل ایکسل کے اندر لکھی ہوں گے آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے اور ادھر آٹوکیڈ کے اندر آنے کے بعد لیئر وغیرہ اس کی سیلیک کر کے اس کے جو ڈیش وغیرہ ہے لائن ٹائپ وغیرہ آپ نے پیسٹ کر دینا تو ابھی آپ دیکھیں گے آپ کے پاس اسی طرح کا اگر آپ کی سلوپ آ رہی ایک سیڈ کے اندر کٹنگ ہے انسل کے اندر اور دوسری سیڈ کے اور فیلنگ ہے وہ آپ نے یہ جسے ایکسٹر ہوئے گا وہ جسے آپ نے اس کو ٹرین کر دینا ہے تو یہ پوری ورکنگ تھی بہت بہت بڑی ویڈیو بن گئی ہے میں ویڈیو کو ادھر کرتا ہوں سارا تو آپ اس طریقے سے یہ ورکنگ کرتے ہوئے اپنے سارے کراس سیکشن بنا سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی یہ بہت ہیل فل ویڈیو ہے کمپلیٹ ویڈیو ہے آپ ویڈیو کو دیکھیں واش کریں اور اپنے کراس سیکشن کے مطالق جو پرابلمز ہیں وہ آس ویڈیو کے اندر سے آپ اس کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کراس سیکشن سارے کے سارے اس طرح بنانے میں نے تین قسم کے فارغمیٹ میں آپ کو مکمل دیٹیل کے ساتھ سمجھایا ہے یہ ویڈیو بہت لمبی ہوگی ہے اگر آپ نے سیکھنا ہے تو ویڈیو کو آپ دیکھیں اس کے ساتھ آپ کام سیکھ سکتے ہیں اپنا آپ نے کٹ کراس سیکشن کیسے بنانے ہیں فیل کیسے بنانے ہیں کٹ آئی ان فیل کے ساتھ آپ نے اس کے اندر یہ بینچنگ یا آپ نے سٹیپ بغیرہ یہ کیسے دینے یا میں نے پورا آپ کو پورا آپ کو ان ویڈیوز کے اندر اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو پوری ڈیٹیلز کے ساتھ بتائی ہے اور وہ سکون کے ساتھ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے ویڈیو کو لائک کریں میرا چینل سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ